اشہد انمہم ادر رسول اللہ اشورا نام آیت 38 کے فقرے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ سے محفوظ ہے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جس میں لفظ شورا آیا ہے زمانہ نزول کسی محتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا ہے لیکن اس کے مضمون پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورہ حامیم السجدہ کے متصلن بعد نازل ہوئی ہوگی کیونکہ یہ ایک طرح سے بالکل اس کا تتمہ نظر آتی ہے اس قیفیت کو ہر وہ شخص خود محسوس کرے گا جو پہلے صورہ حامیم السجدہ کو بغور پڑے اور پھر اس صورہ کی تلاوت کرے وہ دیکھے گا کہ اس صورہ میں سرداران قریش کی اندھی بحری مخالفت پر بڑی کاری ضربیں لگائی گئی تھی تاکہ مکہ معظمہ اور اس کے گردوپیش کے علاقے میں جس کسی کے اندر بھی اخلاق شرافت اور معقولیت کی کوئی حص باقی ہو وہ جان لے کہ قوم کے بڑے لوگ کس قدر بیجا طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں آپ کی بات کتنی سنجیدہ آپ کا موقف کتنا معقول اور آپ کا رویہ کیسا شریفانہ ہے اس تنبیہ کے معن بعد یہ صورت نازل کی گئی جس نے تفہیم کا حق ادا کر دیا اور ایسے دلنشین انداز میں دعوت محمدی کی حقیقت سمجھائی جس کا اثر قبول نہ کرنا کسی ایسے شخص کے بس میں نہ تھا جو حق پسندی کا کچھ بھی مادہ اپنے اندر رکھتا ہو اور جاہلیت کی گمراہیوں کے عشق میں بلکل اندھا نہ ہو چکا ہو موضوع اور مسمون بات کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی کی پیش کردہ باتوں پر یہ کیا چھے میں گوئیاں کرتے پھر رہے ہو یہ باتیں کوئی نئی اور نرالی نہیں ہیں نہ یہی کوئی نادر واقعہ ہے جو تاریخ میں پہلی ہی مرتبہ پیش آیا ہو کہ ایک شخص پر خدا کی طرف سے وحی آئے اور اسے بنی نوئے انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایات دی جائیں ایسی ہی وحی اسی طرح کی ہدایات کے ساتھ اللہ تعالی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر پیدر پی بھیجتا رہا ہے اور نرالی اچمبے کے قابل بات یہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے مالک کو معبود اور حاکم مانا جائے بلکہ یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدایی میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی خداوندی تسلیم کی جائے تم توحید پیش کرنے والے پر بگڑ رہے ہو حالانکہ مالک کائنات کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو وہ ایسا جرم عظیم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑے تو کچھ بیٹ نہیں تمہاری اس جسارت پر فرشتے حیران ہیں اور ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ نامعلوم کب تم پر خدا کا غزب ٹوٹ پڑے اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ نبوت پر کسی شخص کا مقرر کیا جانا اور اس شخص کا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ خلق خدا کی قسمتوں کا مالک بنا دیا گیا ہے اور اسی دعوے کے ساتھ وہ میدان میں آیا ہے قسمتیں تو اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں نبی صرف غافلوں کو چونکانے اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانے آیا ہے اس کی بات ناماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا اللہ کا اپنا کام ہے یہ کام نبی کے سپورٹ نہیں کر دیا گیا ہے لہٰذا اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ نبی اس طرح کے کسی دعوے کے ساتھ آیا ہے جیسے دعوے تمہارے ہاں کے نام نہاد مذہبی پیشوہ اور پیر فقیر کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نامانے گا یا ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے اسی سلسلے میں لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی تمہاری بدخواہی کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ وہ تو ایک خیر خواہ ہے جو تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جس راہ پر تم جا رہے ہو اس میں تمہاری اپنی تباہی ہے پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر راست رو کیوں نہ بنا دیا اور یہ مجال اختلاف کیوں رکھی جس کی وجہ سے لوگ فکر و عمل کے ہر الٹے سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں بتایا گیا کہ اسی چیز کی بدولت تو یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس رحمت خاص کو پا سکے جو دوسری بے اختیار مخلوقات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس جی اختیار مخلوق کے لیے ہے اسی طور پر اپنے اختیار سے اللہ کو اپنا ولی بنائے یہ روش جو انسان اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سہارا دے کر اس کی رہنمائی کر کے اسے خسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی بناتا ہے جو در حقیقت ولی نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے وہ اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کا اور ساری مخلوقات کا ولی حقیقت میں اللہ تعالی ہی ہے دوسرے نہ حقیقت میں ولی ہیں نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ ولایت کا حق ادا کر سکیں انسان کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے اختیار سے ولی کا انتخاب کرنے میں غلطی نہ کرے اور اسی کو اپنا ولی بنائے جو در حقیقت ولی ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا اس کی اولین بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالی چونکہ کائنات اور انسان کا خالق مالک اور ولی حقیقی ہے اس لیے وہی انسان کا حاکم بھی ہے اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین اور شریعت یعنی اعتقاد و عمل کا نظام دے اور انسانی اختلافات کا فیصلہ کر کے بتائے کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا دوسری کسی ہستی کو انسان کے لیے شعرے بننے کا سرے سے حق ہی نہیں ہے بلفاظ دیگر فطری حاکمیت کی طرح تشریح حاکمیت بھی اللہ کے لیے مخصوص ہے انسان یا کوئی غیر اللہ اس حاکمیت کا حامل نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شخص اللہ کی اس حاکمیت کو نہیں مانتا تو اس کا اللہ کی محض فطری حاکمیت کو ماننا لاحاصل ہے اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے ابتدا سے انسان کے لیے ایک دین مقرر کیا ہے وہ ایک ہی دین تھا جو ہر زمانے میں تمام انبیاء کو دیا جاتا رہا کوئی نبی بھی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی نہیں تھا وہی ایک دین اول روز سے نسل انسانی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہوتا رہا ہے اور سارے انبیاء اسی کے پیرو اور دائی رہے ہیں وہ دین کبھی محض مان کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ ہمیشہ اس غرص کے لیے بھیجا گیا ہے کہ زمین پر وہی قائم اور رائج اور نافذ ہو اور اللہ کے ملک میں اللہ کے دین کے سوا کسی اور کے ساختہ و پرداختہ دین کا سکہ نہ چلے انبیاء علیہ السلام اس دین کی محض تبلیغ پر نہیں بلکہ اسے قائم کرنے کی خدمت پر معمور کیے گئے تھے نوئے انسانی کا اصل دین یہی تھا مگر انبیاء کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ خود غرص لوگ اس کے اندر اپنی خود پسندی خود رائی اور خود نمائی کے باعث اپنے مفاق کی خاطر تفرق برپا کر کے نئے نئے مذہب نکالتے رہے دنیا میں یہ جتنے بھی مختلف مذہب پائے جاتے ہیں سب اسی ایک دین کو بگاڑ کر پیدا کیے گئے ہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان متفرق طریقوں اور مصنوعی مذہبوں اور انسانی ساخت کے دینوں کی جگہ وہی اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اسی کو قائم کرنے کی کوشش کریں اس پر خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے اگر تم الٹے بگڑتے ہو اور لڑنے کو دوڑتے ہو تو تمہاری یہ نادانی ہے تمہاری اس حماقت کی وجہ سے نبی اپنا کام نہیں چھوڑ دے گا وہ اس بات پر معمور ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر جم جائے اور اس کام کو پورا کرے جس پر وہ معمور ہوا ہے اس سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ تمہیں رازی کرنے کے لیے دین میں انہی اوہام و خرافات اور جاہلیت کی رسموں اور طور طریقوں کے لیے کوئی گنجائش نکالے گا جن سے خدا کا دین پہلے خراب کیا جاتا رہا ہے تم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین و آئین کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی جسارت ہے تم اپنے نزلیک اسے دنیا کا معمول سمجھ رہے ہو اور تمہیں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی مگر اللہ کے نزدیک یہ بدترین شرک ہے اور شدید ترین جرم ہے جس کی سخت سزا ان سب کو بھگتنی پڑے گی جنہوں نے اللہ کی زمین پر اپنا دین جاری کیا اور جنہوں نے ان کے دین کی پیروی اور اطاعت کی اس طرح دین کا ایک صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو سمجھا کر راہ راست پر لانے کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ ممکن تھا وہ استعمال کیا جا جکا ایک طرف اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی جو نہائید دلنشین طریقے سے تمہاری اپنی زبان میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر تم جان سکتے ہو کہ اس کتاب کی رہنمائی میں کیسے انسان تیار ہوتے ہیں اس پر بھی اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو پھر دنیا میں کوئی چیز تمہیں راہ راست پر نہیں لاسکتی اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہے کہ تمہیں اسی گمراہی میں پڑا رہنے دیا جائے جس میں تم صدیوں سے مبتلا ہو اور اسی انجام سے تم کو دوچار کر دیا جائے جو ایسے گمراہوں کے لیے اللہ کے ہاں مقدر ہے ان حقائق کو بیان کرتے ہوئے بیچ بیچ میں اختصار کے ساتھ توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں دنیا پرستی کے نتائج پر متنبع کیا گیا ہے آخرت کی سزا سے ڈرائیا گیا ہے اور کفار کی ان اخلاقی کمزوریوں پر گریفت کی گئی ہے جو ہدایت سے ان کے مو موڑنے کا اصل سبب تھی پھر کلام کو ختم کرتے ہوئے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کے ابتدائی چالیس سال میں کتاب کے تصور سے بلکل خالی الزہن اور ایمان کے مسائل و مباحث سے قطعی نواقف رہنا اور پھر یکا یک ان دونوں چیزوں کو لے کر دنیا کے سامنے آ جانا آپ کے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے دوسرے یہ کہ آپ کا اپنی پیش کردہ تعلیم کو خدا کی تعلیم قرار دینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ خدا سے رود اور روح کلام کرنے کے مدعی ہیں بلکہ خدا نے یہ تعلیم تمام انبیاء کی طرح آپ کو بھی تین طریقوں سے دی ہے ایک وحی دوسرے پردے کے پیچھے سے آواز اور تیسرے فرشتے کے ذریعے سے پیغام یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ مخالفین یہ الزام تراشی نہ کر سکیں کہ حضور خدا سے رود اور روح کلام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حق پسند لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا ہو اسے کن طریقوں سے ہدایات دی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے حامیم عین سین قاف حامیم عین سین قاف اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم ہے وہی کرتا رہا ہے افتتاح کلام کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ پس منظر میں وہ چھے مگوئیاں ہیں جو مکہ موظمہ کی ہر محفل ہر چوپال ہر کوچہ و بازار اور ہر مکان اور دکان میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و قرآن کے مضامین پر ہو رہی تھی لوگ کہتے تھے کہ نہ معلوم یہ شخص کہاں سے یہ نرالی باتیں نکال نکال کر لا رہا ہے ہم نے تو ایسی باتیں نہ کبھی سنی نہ ہوتے دیکھیں وہ کہتے تھے یہ عجیب ماجرہ ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے ساری قوم جس دین کی پیروئی کر رہی ہے سارے ملک میں جو طریقے صدیوں سے رائز ہیں یہ شخص ان سب کو غلط قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے وہ کہتے تھے اس دین کو بھی اگر یہ اس حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ دین آبائی اور آج الوقت طریقوں میں اسے کچھ قباہت نظر آتی ہے اور ان کی جگہ اس نے خود کچھ نئی باتیں سوچ کر نکالی ہیں تو اس پر کچھ گفتگو بھی کی جا سکتی تھی مگر وہ تو کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ بات آخر کیسے مان لی جائے کیا خدا اس کے پاس آتا ہے یا یہ خدا کے پاس جاتا ہے یا اس کی اور خدا کی باتشیت ہوتی ہے انہی چرچوں اور چہمگوئیوں پر بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے مگر دراصل کفار کو سناتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ ہاں یہی بات نے اللہ عزیز حکیم وحی فرما رہا ہے اور یہی مضامین لیے ہوئے اس کی وحی پچھلے تمام انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے وحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ سری اور اشارہ خفی یعنی ایسا اشارہ جو صورت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلنے پائے اس لفظ کو استلاحاً اس ہدایت کے لئے استعمال کیا گیا ہے جو بجلی کی کونت کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے اشارہ الالہی کا مدعہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے اور روبرو گفتو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا وہ غالب اور حکیم ہے انسانوں کی ہدایت اور اہنمائی کے لئے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مذاہم نہیں ہو سکتی اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لئے وحی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے اسی مضمون کا عیادہ سورت کی آخری آیات میں کیا گیا ہے اور وہاں اسے زیادہ کھول کر بیان فرمایا گیا ہے پھر یہ جو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نرالی باتیں ہیں اس پر ارشاد ہوا ہے کہ یہ نرالی باتیں نہیں ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کو بھی خدا کی طرف سے یہی کچھ ہدایات دی جاتی رہی ہیں وہ برٹر اور عظیم ہے یہ تمہیدی فقریں محض اللہ تعالی کی تعریف میں ارشاد نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کا ہر لفظ اس پس منظر سے گہرہ ربط رکھتا ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف جو لوگ چہمی گوئیاں کر رہے تھے ان کے اعتراضات کی اولین بنیاد یہ تھی کہ حضور ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ اس پر کان کھڑے کر کر کے کہتے تھے کہ اگر اکیلا ایک اللہ ہی معبود حاجت روہ اور شارع ہے تو پھر ہمارے بزرگ کیا ہوئے اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی ملک ہے مالک کے ساتھ اس کی ملکیت میں کسی اور کی خداوندی آخر کس طرح چل سکتی ہے خصوصا جبکہ وہ دوسرے جن کی خداوندی مانی جاتی ہے یا جو اپنی خداوندی چلانا چاہتے ہیں خود بھی اس کے مملوک ہی ہیں پھر فرمایا گیا کہ وہ برطر اور عظیم ہے یعنی اس سے بالتر اور بزرگتر ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو اور اس کی ذات صفات اختیارات اور حقوق میں سے کسی چیز میں بھی حصہ دار بن سکے تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکة یسبحون بحمد ربهم وَالْمَلَائِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑی یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نصب خدا سے جامل آیا گیا اور اسے خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا گیا کسی کو حاجت روا اور فریاد رس ٹھرا لیا گیا اور اس سے دعائیں مانگی جانے لگیں کسی بزرگ کو دنیا بھر کا کارساز سمجھ لیا گیا اور علانیہ کہا جانے لگا کہ ہمارے حضرت ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی سنتے ہیں اور وہی ہر ایک کی مدد کو پہنچ کر اس کے کام بنایا کرتے ہیں کسی کو عمرو نہیں اور حلال و حرام کا مختار مان لیا گیا اور خدا کو چھوڑ کر لوگ اس کے احکام کی طاعت اس طرح کرنے لگے کہ گویا وہی ان کا خدا ہے خدا کے مقابلے میں یہ وہ جسارتیں ہیں جن پر اگر آسمان پھٹ پڑیں تو کچھ بائید نہیں ہے یہی مضمون سورہ مریم آیات 88 91 میں بھی ارشاد ہوا ہے درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کی یہ باتیں سن سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے جو ہمارے رب کی شان میں کی جا رہی ہے اور یہ کیسی بغاوت ہے جو زمین کی اس مخلوق نے برپا کر رکھی ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کس کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے ساتھ علوہیت اور حکم شریک ہو سکے اور کون اس کے سوا ہمارا اور سب بندوں کا محسن ہے کہ اس کی حمد کے طرح نگائے جائیں اور اس کا شکر ادا کیا جائے پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسا جرم عظیم دنیا میں کیا جا رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہر وقت بھڑک سکتا ہے اس لئے وہ زمین پر بسنے والے ان خود فراموش اور خدا فراموش بندوں کے حق میں بار بار رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ ابھی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے اور انہیں سنبھلنے کا کچھ اور موقع دیا جائے اللہ غفور و رحیم ہی ہے یعنی یہ اس کی حلیمی و رحیمی اور چشم پوشی و درگزر ہی تو ہے جس کی بدولت کفر و شرک اور دہریت اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی انتہا کر دینے والے لوگ بھی سال ہا سال تک بلکہ اس طرح کے پورے پورے معاشرے صدیوں تک محلت پر محلت پاتے چلے جاتے ہیں اور ان کو صرف رزق ہی نہیں ملے جاتا بلکہ دنیا میں ان کی بڑائی کے ڈنکے بچتے ہیں اور زینت حیات دنیا کے وہ سروسامان انہیں ملتے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر نادان لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگرا ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اصل میں لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم عربی زبان میں بہت وسیح ہے معبودانِ باطل کے متعلق گمراہ انسانوں کے مختلف عقائد اور بہت سے مختلف طرز عمل ہیں جن کو قرآن مجید میں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانے سے تعبیر کیا گیا ہے قرآنِ پاک کا تطبع کرنے سے لفظ ولی کے حسب زیل مفہومات معلوم ہوتے ہیں ایک جس کے کہنے پر آدمی چلے جس کی ہدایات پر عمل کرے اور جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں رسموں اور قوانین و زوابط کی پیروی کرے انسا آیات 118-120 العراف آیت 3-27-30 نمبر دو جس کی رہنمائی یعنی گائیڈنس پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا اور غلطی سے بچانے والا ہے جس کے مطالق آدمی یہ کہے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ کرتا رہوں وہ مجھے اس کے برے نتائج سے اور اگر خدا ہے اور آخرت بھی ہونے والی ہے تو اس کے عذاب سے بچا لے گا سورہ النسا آیت 123-173 الانام 51 الراد 37 الانقبوت 22 الاحذاب 65 اززمر 3 نمبر چار جس کے مطالق آدمی یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے آفات و مسائب سے اس کی حفاظت کرتا ہے اسے روزگار دلواتا ہے اولاد دیتا ہے مرادیں برلاتا ہے اور دوسری ہر طرح کی حاجتیں پوری کرتا ہے سورہ حود آیت 20 الراد آیت 16 الانقبوت آیت 41 بعض مقامات پر قرآن میں ولی کا لفظ ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر جامعیت کے ساتھ اس کے سارے ہی مفہومات مراد ہیں آیت زیر تشریف بھی انہی میں سے ایک ہے یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنانے سے مراد مذکورہ بالہ چاروں معنوں میں ان کو اپنا سرپرست بنانا اور حامی و مددگار سمجھنا ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو اللہ ہی ان پر نگران ہے یعنی وہ ان کے سارے افعال دیکھ رہا ہے اور ان کے نام عامال تیار کر رہا ہے ان کا محاسبہ اور مواقصہ کرنا اسی کا کام ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت تمہارے حوالے نہیں کر دی گئی ہے کہ جو تمہاری بات نہ مانے گا اسے تم جلا کر خواب کر دوگے یا اس کا تختہ اُلڑ دوگے یا اسے تہس نہس کر کے رکھ دوگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے اور آپ کی غلط فہمی یا برخود غلطی کو رفع کرنے کے لیے بات ارشاد ہوئی ہے بلکہ اس سے مقصود کفار کو سنانا ہے اگرچہ بظاہر مخاطب حضور ہی ہیں لیکن اصل مدعا کفار کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کا کوئی دعوی نہیں رکھتا جیسے بلند بانگ دعوے خدا رسیدگی اور روحانیت کے ڈھونگ رچانے والے عموماً تمہارے ہاں کیا کرتے ہیں جاہلیت کے معاشروں میں بالعموم یہ خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت قسم کے لوگ ہر اس شخص کی قسمت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں جو ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے بلکہ مر جانے کے بعد ان کی قبر کی بھی اگر کوئی توہین کر گزرے یا اور کچھ نہیں تو ان کے متعلق کوئی برا خیال ہی دل میں لے آئے تو وہ اس کا تختہ اُلڑ دیتے ہیں یہ خیال زیادہ تر حضرتوں کا اپنا پھیل آیا ہوا ہوتا ہے اور نیک لوگ جو خود ایسی باتیں نہیں کرتے ان کے نام اور ان کی ہڈیوں کو اپنے کاروبار کا سرمایہ بنانے کے لیے کچھ دوسرے ہوشیار لوگ ان کے متعلق اس خیال کو پھیلاتے ہیں بہرحال عوام میں اسے روحانیت و خدا رسیدگی کا لازمہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کو قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات حاصل ہوں اسی فریب کا تلسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو سناتے ہوئے اپنے رسول پاک سے فرما رہا ہے کہ بلا شبہ تم ہمارے پیغمبر ہو اور ہم نے اپنی وحی سے تمہیں سرفراز کیا ہے مگر تمہارا کام صرف لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے ان کی قسمتیں تمہارے حوالے نہیں کر دی گئی ہیں وہ ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں بندوں کے عمال کو دیکھنا اور ان کو عذاب دینا یا نہ دینا ہمارا اپنا کام ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گردو پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دو زخمیں تمہاری طرف وحی کیا ہے وہی بات پھر دوھرا کر زیادہ زور دیتے ہوئے کہی گئی ہے جو آغاز کلام میں کہی گئی تھی اور قرآن عربی کہ کر سامین کو متنبع کیا گیا ہے کہ یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے تمہاری اپنی زبان میں ہے تم براہ راست اسے خود سمجھ سکتے ہو اس کے مضامین پر غور کر کے دیکھو کہ یہ پاک صاف اور بے غرض رہنمائی کیا خداوند عالم کے سوا کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے خبردار کر دو یعنی انہیں غفلت سے چونکا دو اور متنبع کر دو کہ افکار و عقائد کی جن گمراہیوں اور اخلاق و کردار کی جن خرابیوں میں تم لوگ مبتلا ہو اور تمہاری انفرادی اور قومی زندگی جن فاسد اصولوں پر چل رہی ہے ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی انہیں یہ بھی بتا دو یہ تباہی و بربادی صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ آگے وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لے گا دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی گمراہی و بدعملی کے برے نتائج سے بج بھی نکلا تو اس دن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے اور براہی برقسمت ہے وہ جو یہاں بھی خراب ہو اور وہاں بھی اس کی شامت آئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار یہ مضمون اس سلسلہ کلام میں تین مقاصد کے لیے آیا ہے اولاً اس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تسلی دینا ہے اس میں حضور کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ کو فار مکہ کی جہالت و ذلالت اور اوپر سے ان کی زد اور ہر دھرمی کو دیکھ دیکھ کر اس قدر زیادہ نہ کڑھیں اللہ کی مرضی یہی ہے کہ انسانوں کو اختیار و انتخاب کی آزادی عطا کی جائے پھر جو ہدایت چاہے اسے ہدایت ملے اور جو گمراہی ہونا پسند کرے اسے جانے دیا جائے جدھر وہ جانا چاہتا ہے اگر یہ اللہ کی مسلحت نہ ہوتی تو انبیاء اور کتابیں بھیجنے کی حاجت ہی کیا تھی اس کے لیے تو اللہ جلل شانہو کا ایک تخلیق اشارہ کافی تھا سارے انسان اسی طرح مطیع فرمان ہوتے جس طرح دریا پہاڑ درخت مٹی پتھر اور سب حیوانات ہیں اس مقصد کے لیے یہ مضمون دوسرے مقامات پر بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ثانیا اس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو اس ذہنی الجھن میں گرفتار تھے اور اب بھی ہیں کہ اگر اللہ فی الواقع انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا اور اگر عقیدہ و عمل کے یہ اختلافات جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں اسے پسند نہ تھے اور اگر اسے پسند یہی تھا کہ لوگ ایمان و اسلام کی رائے اختیار کریں تو اس کے لیے آخر وحی اور کتاب اور نبوت کی کیا ضرورت تھی یہ کام تو وہ بہ آسانی اس طرح کر سکتا تھا کہ سب کو مومن و مسلم پیدا کر دیتا اسی الجھن کا ایک شاخصانہ یہ استدلال بھی تھا کہ جب اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے تو ضرور وہ مختلف طریقے جن پر ہم چل رہے ہیں اس کو پسند ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کی مرضی سے کر رہے ہیں لہٰذا اس پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں ہے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بھی یہ مضمون قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے سالسا اس کا مقصد اہل ایمان کو ان مشکلات کی حقیقت سمجھانا ہے جو تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی راہ میں اکثر پیش آتی ہیں جو لوگ اللہ کی دی ہوئی آزادی انتخاب و ارادہ اور اس کی بنا پر تباہ اور طریقوں کے اختلاف کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ کبھی تو کار اصلاح کی سست رفتاری دیکھ کر مایوس ہونے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کرامتیں اور موجزات رونما ہوں تاکہ انہیں دیکھتے ہی لوگوں کے دل بدل جائیں اور کبھی وہ ضرورت سے زیادہ جوش سے کام لے کر اصلاح کے بیجا طریقے اختیار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس مقصد کے لیے بھی یہ مضمون بعض مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ان مقاصد کے لیے ایک بڑا اہم مضمون ان مختصر سے فقروں میں بیان فرمایا گیا ہے دنیا میں اللہ کی حقیقی خلافت اور آخرت میں اس کی جنت کوئی معمولی رحمت نہیں ہے جو مٹی اور پتھر اور گدھوں اور گھوڑوں کے مرتبے کی مخلوق پر ایک رحمت عام کی طرح بانٹ دی جائے یہ تو ایک خاص رحمت اور بہت اونچے درجی کی رحمت ہے جس کے لیے فرشتوں تک کو موضوع نہ سمجھا گیا اسی لیے انسان کو ایک زی اختیار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کر کے اللہ نے اپنی زمین کے یہ وسیع ذرائع اس کے تصرف میں دیے اور یہ ہنگام خیز طاقتیں اس کو بخشیں تاکہ یہ اس انتہان سے گزر سکے جس میں کامیاب ہو کر ہی کوئی بندہ اس کی یہ رحمت خاص پانے کے قابل ہو سکتا ہے یہ رحمت اللہ کی اپنی چیز ہے اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے نہ کوئی اسے اپنے ذاتی استحقاق کی بنا پر دعوے سے لے سکتا ہے نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اسے بزور حاصل کر سکے اسے وہی لے سکتا ہے جو اللہ کے حضور بندگی پیش کرے اس کو اپنا ولی بنائے اور اس کا دامن تھامے تب اللہ اس کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے اور اسے اس انتہان سے بخیریت گزرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت میں داخل ہو سکے لیکن جو ظالم اللہ ہی سے مو موڑ لے اور اس کے بجائے دوسروں کا اپنا ولی بنا بیٹھے اللہ کو کچھ ضرورت نہیں پڑی ہے کہ خامخواہ زبردستی اس کا ولی بنے اور دوسرے جن کو وہ ولی بناتا ہے سرے سے کوئی علم کوئی طاقت اور کسی قسم کے اختیارات ہی نہیں رکھتے کہ اس کی ولایت کا حق ادا کر کے اسے کامیاب کرا دیں ام اتخذوا من دونہی اولیاء فاللہ ہوا الولی وہو يحیل موتا وہو علا کل شیئ قدیر کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ولایت کوئی مند سمجھوتے کی چیز نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں اپنا ولی بنا بیٹھیں اور وہ حقیقت میں بھی آپ کا سچا اور اصلی ولی بن جائے اور ولایت کا حق ادا کر دے یہ تو ایک عمر واقعی ہے جو لوگوں کی خواہشات کے ساتھ بنتا اور بدلتا نہیں چلا جاتا بلکہ جو حقیقت میں ولی ہے وہی ولی ہے خواہ آپ اسے ولی نہ سمجھیں اور نہ مانیں اور جو حقیقت میں ولی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے خواہ آپ مرتے دم تک اسے ولی سمجھتے اور مانتے چلے جائیں اب رہا یہ سوال کہ صرف اللہ ہی کے ولی حقیقی ہونے اور دوسرے کسی کے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا حقیقی ولی وہی ہو سکتا ہے جو موت کو حیات میں تبدیل کرتا ہے جس نے بے جان مادوں میں جان ڈال کر جیتا جاگتا انسان پیدا کیا ہے اور جو حق ولایت ادا کرنے کی قدرت اور اختیارات دھی رکھتا ہے وہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہو تو اسے ولی بناو اور اگر وہ صرف اللہ ہی ہے تو پھر اس کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لینا جہالت و ہماقت اور خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے وَمَاخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُکْمُهُ وَمَاخْتَلَفْتُمْ اِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیب تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تمہارے درمیان اس پورے پیرگراف کی عبارت اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے لیکن اس میں متقلم اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گوئے اللہ جل شانہو اپنے نبی کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم یہ اعلان کرو اس طرح کے مزامین قرآن مجید میں کہیں تو قل یعنی اے نبی کہو سے شروع ہوتے ہیں اور کہیں اس کے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں صرف انداز کلام بتا دیتا ہے یہاں متقلم اللہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے بلکہ بعض مقامات پر تو کلام اللہ کا ہوتا ہے اور متقلم اہل ایمان ہوتے ہیں جیسے مثلاً سورہ فاتحہ میں ہے یا متقلم فرشتے ہوتے ہیں جیسے مثلاً سورہ مریم آیت چونسٹھ پینسٹھ میں ہے فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مالک کائنات ولی حقیقی ہونے کا فطری اور منطقی تقاضہ ہے جب بادشاہی اور ولایت اسی کی ہے تو لا محالہ پھر حاکم بھی وہی ہے اور انسانوں کے باہمی تنازعات و اختلافات کا فیصلہ کرنا بھی اسی کا کام ہے اس کو جو لوگ صرف آخرت کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کوئی دلیل اس عمر کی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ حاکمانہ حیثیت اس دنیا کے لئے نہیں بلکہ صرف موت کے بعد کی زندگی کے لئے ہے اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں صرف عقائد اور چند مذہبی مسائل تک اسے محدود قرار دیتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں قرآن مجید کے الفاظ عام ہیں اور وہ صاف صاف علیہ اطلاق تمام تنازعات و اختلافات میں اللہ کو فیصلہ کرنے کا اصل حفدار قرار دے رہے ہیں ان کی روح سے خدا جس طرح آخرت کا مالک یوم الدین ہے اسی طرح اس دنیا میں بھی احکم الحاکمین ہے اور جس طرح وہ اعتقادی اختلافات میں یہ تیک کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ٹھیک اسی طرح قانونی حیثیت سے بھی وہی یہ تیک کرنے والا ہے کہ انسان کے لئے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا جائز و حلال کیا ہے اور حرام و مکروح کیا اخلاق میں بدی و زشتی کیا ہے اور نیکی و خوبی کیا معاملات میں کس کا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے معاشرت اور تمدن اور سیاست اور میشت میں کون سے طریقے درست ہیں اور کون سے غلط آخر اسی بنیاد پر تو قرآن میں یہ بات اصول قانون کے طور پر سبت کی گئی ہے کہ فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَئِئٍ فَرُدُّوهِ لَاللَّهِ وَرْرَسُولِ سورہ النِّسَا آیت 69 اور مَا کَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ سورہ الْعَزَابِ آیت 36 اور اتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا سورہ الْعَارَافِ آیت 3 پھر جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے اس کے اندر یہ ایک اور معنی بھی دے رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا محس قانونی حق ہی نہیں ہے جس کے ماننے یا نماننے پر آدمی کے کافر و مومن ہونے کا مدار ہے بلکہ اللہ في الواقع عملاً بھی حق اور باطل کا فیصلہ کر رہا ہے جس کی بدولت باطل اور اس کے پرستار آخر کار تباہ ہوتے ہیں اور حق اور اس کے پرستار سرفراز کیے جاتے ہیں خواہ اس فیصلے کے نفاظ میں دنیا والوں کو کتنی ہی تاخیر ہوتی نظر آتی ہو یہ مضمون آگے آیت چوبیس میں بھی آ رہا ہے اور اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر گزر چکا ہے وہی اللہ میرا رب ہے یعنی جو اختلافات کا فیصلہ کرنے والا اصل حاکم ہے رجوع کرتا ہوں یہ دو فیل ہیں جن میں سے ایک بسیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے اور دوسرا بسیغہ مزارے جس میں استمرار کا مفہوم پائے جاتا ہے سیغہ ماضی میں فرمایا میں نے اس پر بھروسہ کیا یعنی ایک دفعہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا کہ جیتے جی مجھے اسی کی مدد اسی کی رہنمائی اسی کی حمایت حفاظت اور اسی کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہے پھر سیغہ مزارے میں فرمایا میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی جو معاملہ بھی مجھے اپنی زندگی میں پیش آتا ہے میں اس میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کرتا ہوں کوئی مسئبت تکلیف یا مشکل پیش آتی ہے تو کسی کی طرف نہیں دیکھتا اس سے مدد مانگتا ہوں کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو اس کی پناہ ڈھونتا ہوں اور اس کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس سے رہنمائی طلب کرتا ہوں اور اسی کی تعلیم و ہدایت میں اس کا حل یا حکم تلاش کرتا ہوں اور کسی سے نزا ہوتی ہے تو اسی کی طرف دیکھتا ہوں کہ اس کا آخری فیصلہ وہی کرے گا اور یقین رکھتا ہوں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہی حق ہوگا فاطر السماوات والأرد جعل لکم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤکم فیه ليس کمثله شيء وهو السميع البصیر آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اصل الفاظ ہیں ليس کمثله شیئن یعنی کوئی چیز اس کے مانند جیسی نہیں ہے مفسرین اور اہل لغت میں سے بعض کہتے ہیں اس میں لفظ مثل پر کاف یعنی حرف تشبیح کا اضافہ محاورے کے طور پر کیا گیا ہے جس سے مقصود محس بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے اور عرب میں یہ طرز بیان رائج ہے مثلا شاعر کہتا ہے وَقَتَلَا كَمِثْلِ جُزُعِ النَّخْلِ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے مَا اِنْ كَمِثْلِهِمْ فِي النَّاسِ مِنْ اَحَدٍ بعض دوسرے حضرات کا قول یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں کہنے کی بجائے اس کے مثل جیسا کوئی نہیں کہنے میں مبالغہ ہے مراد یہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ کا کوئی مثل ہوتا تو اس جیسا بھی کوئی نہ ہوتا کجا کہ خود اللہ جیسا کوئی ہو سننے اور دیکھنے والا ہے یعنی بیک وقت ساری کائنات میں ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبا طلا دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے یہ دلائل ہیں اس عمر کے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کیوں ولی برحق ہے اور کیوں اسی پر توقل کرنا صحیح ہے اور کیوں اسی کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے شَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَاللَّذِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَىٰ ان اقیموا الدین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِیبُ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نور کو دیا تھا اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے پھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں اس تاقید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی بات ان مشرقین کو سخت ناغوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے متفرق نہ ہو جاؤ یہاں اسی بات کو پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو پہلی آیت میں ارشاد ہوئی تھی اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہے نہ انبیاء میں سے کوئی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی گزرا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح کا نام لیا گیا ہے جو طوفان کے بعد موجودہ نسل انسانی کے اولین پیغمبر تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے جو آخری نبی ہیں پھر حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا ہے جنہیں اہل عرب اپنا پیشوہ مانتے تھے اور آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کو منصوب کرتے ہیں اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ انہی پانچ انبیاء کو اس دین کی ہدایت کی گئی تھی بلکہ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء بھی آئے ہیں سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں اور نمونے کے طور پر ان پانچ جلیل القدر انبیاء کا نام لے دیا گیا ہے جن سے دنیا کو معروف ترین آسمانی شریعتیں ملی ہیں یہ آیت چونکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح غور کر کے اسے سمجھا جائے فرمایا کہ شرع لکم یعنی مقرر کیا تمہارے لئے شرع کے لغوی معنی راستہ بتانے کے ہیں اور استلاحاً اس سے مراد طریقہ اور ذابطہ اور قائدہ مقرر کرنا ہے عربی زبان میں اسی استلاحی معنی کے لحاظ سے تشریع کا لفظ قانون سازی یعنی لیجسلیشن کا شرع اور شریعت کا لفظ قانون یعنی law کا اور شارع کا لفظ واضح قانون یعنی law giver کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے یہ تشریع خداوندی دراصل فطری اور منطقی نتیجہ ہے ان اصولی حقائق کا جو اوپر آیت نمبر ایک نو اور دس میں بیان ہوئے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی انسان کا حقیقی ولی ہے اور انسانوں کے درمیان جس عمر میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے اب چونکہ اصولاً اللہ ہی مالک اور ولی اور حاکم ہے اس لئے لا محالہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ انسان کے لئے قانون و ذابطہ بنائے اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون و ذابطہ دے چنانچہ اپنی اس ذمہ داری کو اس نے یوں ادا کر دیا ہے پھر فرمایا من الدین یعنی از قسم دین شاوری اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ از آئین کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو تشریح فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے لفظ دین کی جو تشریح ہم اس سے پہلے سورہ زمر ان میں کر چکے ہیں وہ اگر نگاہ میں رہے تو یہ سمجھنے میں کوئی الجن پیش نہیں آسکتی کہ دین کے معنی ہی کسی کی سیادت اور حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے ہیں اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الاتباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو متعامانے اس بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنے والی تشریح کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض سفارش یعنی ریکمنڈیشن اور واضح نصیت کی نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کے لئے ان کے مالک کا واجب الاتاعت قانون ہے جس کی پیروئی نہ کرنے کے معنی بغاوت کے ہیں اور جو شخص اس کی پیروئی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی سیادت و حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کرتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح وہی ہے جس کی ہدایت نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اور اسی کی ہدایت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اس ارشاد سے کئی باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تشریح کو براہ راست ہر انسان کے پاس نہیں بھیجا ہے بلکہ وقتاً فوقتاً جب اس نے مناسب سمجھا ہے ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کر کے یہ تشریح اس کے حوالے کی ہے دوسرے یہ کہ یہ تشریح ابتدا سے یقصان رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی قوم کے لئے کوئی دین مقرر کیا گیا ہو اور کسی دوسرے زمانے میں کسی اور قوم کے لئے اس سے مختلف اور متضاد دین بھیج دیا گیا ہو خدا کی طرف سے بہت سے دین نہیں آئے ہیں بلکہ جب بھی آیا ہے یہی ایک دین آیا ہے تیسرے یہ کہ اللہ کی سیادت و حاکمیت ماننے کے ساتھ ان لوگوں کی رسالت کو ماننا جن کے ذریعے سے یہ تشریح بھیجی گئی ہے اور اس وحی کو تسلیم کرنا جس میں یہ تشریح بیان کی گئی ہے اس دین کا لازمی جز ہے اور عقل و منطق کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس کو لازمی جز ہونا چاہیے کیونکہ آدمی اس تشریح کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کے خدا کی طرف سے مستند یعنی آثنٹک ہونے پر مطمئن نہ ہو اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء کو دین کی نویت رکھنے والی یہ تشریح اس ہدایت اور تعقید کے ساتھ دی گئی تھی کہ عقیم الدین اس فقرے کا ترجمہ شاہ علی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے اور شاہ رفی الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب نے قائم رکھو دین کو یہ دونوں ترجمے درست ہیں عقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر معمور تھے ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی کہ وہ قائم رہے دو سوالات آئے ہیں ایک یہ کہ دین کو قائم کرنے سے ایک مراد کیا ہے دوسرے یہ کہ خود دین سے کیا مراد ہے جسے قائم کرنے اور پھر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان دونوں باتوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یا جسمانی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے مثلا کسی انسان یا جانور کو اٹھانا یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جیسے کسی خالی زمین میں امارت قائم کرنا لیکن جو چیزیں مادی نہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں ان کے لئے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حق ہو عمل درامت کرنا اسے رواج دینا اور اسے عملا نافذ کرنا ہوتا ہے مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا متی کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکام کے مطابق چلنے لگا اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لئے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں نہ یہ قیدل و انصاف کی خوبیاں خوب خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں اسی طرح جب قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس سے مراد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں باقائدی کے ساتھ رائج ہو جائے مسجدیں ہوں جمعہ و جماعت کا احتمام ہو وقت کی پابندی کے ساتھ ازانے دی جائیں امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے اس تشریح کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آسکتی کہ انبیاء علیہ السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں بلکہ یہ بھی تھی کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بہا کر پورا کا پورا دین ان میں عملا رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درامد ہونے لگے اور ہوتا رہے اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی اتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آسکتا لیکن ہر صاحب اقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی ہے بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضرور ہے مگر بجائے خود مقصد نہیں ہے کجا کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وحیق قرار دے بیٹھے اب دوسرے سوال کو لیجئے بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں جیسے کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے لِكُلِّن جَالْنَا مِنْكُمْ شِرَاطَمْ وَمِنْحَاجَ اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا محالہ اس دین سے مراد شرع احکام و ذوابط نہیں ہے بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ تعالی کی عبادت بجا لانا ہے یہ حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑی ستھی رائے ہے جو محض سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بعد دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پول نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو تو لا محالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کے عقامت کو غیر مقصود بزاد سمجھ کر نظرانداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متین کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول کی ہیں یا شریعت کام بھی قرآن مجید کا جب ہم تطبع کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ہے ان میں حسب زیل چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں نمبر ایک وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ سورہ البیّنہ آیت 5 یعنی اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی راسترو ملت کا دین ہے اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکاة اس دین میں شامل ہیں حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام پچھلی شریعتوں میں نماز کی یہی شکل و حیط یہی اس کے اجزاء یہی اس کی رکعتیں یہی اس کا قبلہ یہی اس کے اوقات اور یہی اس کے دوسرے احکام رہے ہیں اسی طرح زکاة کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا نصاب یہی اس کی شر ہیں اور یہی اس کی تحصیل اور تقسیم کے احکام رہے ہیں لیکن اختلاف و شرائع کے باوجود اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شمار کر رہا ہے نمبر دو حرمت علیکم المیتتو والدم ولحم الخنزیر وما اہلا لغیر اللہ پہی سے لے کر اليوم اکملتو لکم دینکم آیت کے آخر تک سورہ المائدہ آیت تین یعنی تمہارے لئے حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبہ کیا گیا ہو اور وہ جو گلہ گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹک کر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر زبہ کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر زبہ کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لئے حرام کیا گیا کہ تم پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو یہ سب کام فسق ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب احکام شریعت دین ہی ہیں نمبر تین قاتلوا اللذین لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق سورہ التوبہ آیت انتیس یعنی جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے معلوم ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ حلال و حرام کے ان احکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیئے ہیں چار اززانیت و الزانی فجلدو کل واحد منہما میت جلدت ولا تاخسکم بهما رافتن فی دین اللہ انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر سورہ النور آیت دو یعنی زانیاں عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس تھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو ما کانا لیا خوزا اخاہو فی دین الملک سورہ یوسف آیت چھتر یعنی یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں پکڑ لینے کا مجاز نہ تھا اس سے معلوم ہوا کہ فوجداری قانون بھی دین ہے اگر آدمی خدا کے فوجداری قانون پر چلے تو وہ خدا کے دین کا پیرو ہے اور اگر بادشاہ کے قانون پر چلے تو وہ بادشاہ کے دین کا پیرو یہ چار تو وہ نمونے ہیں جن میں شریعت کے حکام کو بالفاظ سری دین سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالی نے جہنم کی دھمکی دی ہے مثلا زنا سودخواری قتل مومن یتیم کا مال کھانا باطل طریقوں سے لوگوں کے مال لینا وغیرہ اور جن جرائم کو خدا کے عذاب کا موجب قرار دیا ہے مثلا عمل قوم لوت اور لیندین میں قوم شوائب کا رویہ ان کا صد باب لازمان دین ہی میں شمار ہونا چاہیے اس لیے کہ دین اگر جہنم اور عذاب الہی سے بچانے کے لیے نہیں آیا ہے تو اور کس چیز کے لیے آیا ہے اسی طرح وہ احکام شریعت بھی دین ہی کا حصہ ہونے چاہیے جن کے خلاف ورزی کو خلود فی النار کا موجب قرار دیا گیا ہے مثلا میراس کے احکام جن کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد ہوا ہے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہے اسی طرح جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالی نے پوری شدت و قطعیت کے ساتھ بیان کی ہے مثلا ماں بہن اور بیٹی کی حرمت شراب کی حرمت چوری کی حرمت جوے کی حرمت جھوٹی شہادت کی حرمت ان کی تحریم کو اگر اقامت دین میں شامل نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے کچھ غیر ضروری حکام بھی دے دیے ہیں جن کا اجرہ مقصود نہیں ہے اللہ حاضر قیاس جن کاموں کو اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے مثلا روزہ اور حج ان کی اقامت کو بھی محض اس بہانے اقامت دین سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ رمضان کے تیس روزے تو پشلی شریعتوں میں نہ تھے اور کعبے کا حج تو صرف اس شریعت میں تھا جو اولاد ابراہیم کی اسمائلی شاخ کو ملی تھی دراصل ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ آیت لَكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةٌ وَمِنْحَاجَ یعنی ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی کا الٹا مطلب لے کر اسے یہ معنی پہنا دیے گئے ہیں کہ شریعت چونکہ ہر امت کے لیے الگ تھی اور حکم صرف اس دین کے قائم کرنے کا دیا گیا ہے جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک تھا اس لیے اقامت دین کے حکم میں اقامت شریعت شامل نہیں ہے حالانکہ درحقیقت اس آیت کا مطلب اس کے بلکل برعکس ہے سورہ مائدہ میں جس مقام پر یہ آیت آئی ہے اس کے پورے سیاق و سباق کو آیت اکتالیس سے آیت پچاس تک اگر کوئی شخص بغور پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالی نے دی تھی وہ اس امت کے لیے دین تھی اور اس کے دور نبوت میں اسی کی اقامت مطلوب تھی اور اب چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے اس لیے امت محمدیہ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ اس دور کے لیے دین ہے اور اس کا قائم کرنا ہی دین کا قائم کرنا ہے رہا ان شریعتوں کا اختلاف تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جزیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہا ہے مثال کے طور پر نماز اور روزے کو دیکھئے نماز تمام شریعتوں میں فرض رہی ہے مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا اور اس کے اوقات اور اقاعت اور اجزاء میں بھی فرق تھا اسی طرح روزہ ہر شریعت میں فرض تھا مگر رمضان کے تیس روزے دوسری شریعتوں میں نہ تھے اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ مطلقا نماز اور روزہ تو اقامت دین میں شامل ہے مگر ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا اور خاص زمانے میں روزہ رکھنا اقامت دین سے خارج ہے بلکہ اس سے صحیح طور پر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لئے اس وقت کی شریعت میں نماز اور روزے کے لئے جو قائدیں مقرر کیے گئے تھے انہی کے مطابق اس زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دین قائم کرنا تھا مدیہ میں جو طریقہ رکھا گیا ہے ان کے مطابق انہیں ادا کیا جائے انہی دو مثالوں پر دوسرے تمام احکام شریعت کو بھی قیاس کر لیجئے قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رئیت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے بلکہ یہ علانیاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اپنے پیرووں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری اخلاقی تہذیبی اور قانونی اور سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو یہ کتاب اپنے نازل کیے جانے کا مقصد یہ بیان کرتی ہے کہ یعنی اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس روشنی میں جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کتاب میں زکاة کی تحصیل اور تقسیم کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ سریحاً اپنے پیچھے ایک ایسی حکومت کا تصور رکھتے ہیں جو ایک مقرر قائدے کے مطابق زکاة وصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ لے سورہ توبہ آیت ساٹھ اور ایک سو تین اس کتاب میں سوت کو بند کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اور سوت خواری جاری رکھنے والوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا ہے سورہ البقرہ آیت دو سے پچھتر دو سو اناسی وہ اسی صورت میں روب عمل آسکتا ہے جب ملک کا سیاسی اور معاشی نظام پوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو اس کتاب میں قاتل سے قشاس لینے کا حکم سورہ البقرہ آیت ایک سو اٹھتر چوری پر ہاتھ کٹنے کا حکم سورہ المائدہ آیت ارتیس زنا اور قذف پر حج جاری کرنے کا حکم سورہ النور آیات دو اور چار اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ نہ کام کے ماننے والے لوگوں کو کفار کی پولیس اور عدالتوں کے ماتحت رہنا ہوگا اس کتاب میں کفار سے قتال کا حکم سورہ البقرہ آیات ایک سو نوے اور دو سو سولہ یہ سمجھتے ہوئے نہیں دیا گیا ہے کہ اس دین کے پیروغ کفر کی حکومت میں فوج بھرتی کر کے اس حکم کی تعمیل کریں گے اس کتاب میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم سورہ ایت توبہ آیت انتیس اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ مسلمان کافروں کے رعایہ ہوتے ہوئے ان سے جزیہ وصول کریں گے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیں گے اور یہ معاملہ صرف مدنی صورتوں ہی تک محدود نہیں ہے مکی صورتوں میں بھی دیدہ بینہ کو علانیہ یہ نظر آ سکتا ہے کہ ابتداہی سے جو نقشہ پیش نظر تھا وہ دین کے غلبے و اقتدار کا تھا نہ کہ کفر کی حکومت کے تحت دین اور اہل دین کے ذمی بن کر رہنے کا سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان کام ہے جو حضور نے تئیس سال کے زمانہ رسالت میں انجام دیا آخر کون نہیں جانتا کہ آپ نے تبلیغ و تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کردار اجتماعی اخلاق تہذیب تمدن معیشت و معاشرت سیاست و عدالت اور صلح و جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی اگر حضور کے اس پورے کام کو اقامت دین کے اس حکم کی تفسیر نہ مانا جائے جو اس آیت کے مطابق تمام انبیاء سمیت آپ کو دیا گیا تھا تو پھر اس کے دو ہی مانے ہو سکتے ہیں یا تو ماذا اللہ حضور پر یہ الزام آیت کیا جائے کہ آپ معمور تو صرف ایمانیات اور اخلاق کے موٹے موٹے اصولوں کی محض تبلیغ و دعوت پر ہوئے تھے مگر آپ نے اس سے تجاوز کر کے بطور خود ایک حکومت قائم کر دی اور ایک مفصل قانون بنا ڈالا جو شرائع انبیاء کی قدر مشترک سے مختلف بھی تھا اور زائد بھی یا پھر اللہ تعالیٰ پر یہ الزام رکھا جائے کہ وہ سورہ شورہ میں مذکورہ بالہ اعلان کر چکنے کے بعد خود اپنی بات سے منحرف ہو گیا اور اس نے اپنے آخری نبی سے نہ صرف وہ کام لیا جو اس سورت کی اعلان کردہ اقامت دین سے بہت کچھ زائد اور مختلف تھا بلکہ اس کام کی تکمیل پر اپنے پہلے اعلان کے خلاف یہ دوسرا اعلان بھی کر دیا کہلیو ماکمل تو لکم دینکم یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا آزن اللہ من ذالک ان دو سورتوں کے سوا اگر کوئی تیسری صورت ایسی نکلتی ہو جس سے اقامت دین کی یہ تعبیر بھی قائم رہے اور اللہ یا اس کے رسول پر کوئی الزام بھی آئد نہ ہوتا ہو تو ہم ضرور اسے معلوم کرنا چاہیں گے اقامت دین کا حکم دینے کے بعد آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لا تتفرقو فی ہے یعنی دین میں تفرقہ نہ برپا کرو یا اس کے اندر متفرق نہ ہو جاؤ دین میں تفرقہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات ایسی نکالے جس کی کوئی معقول گنجائش اس میں نہ ہو اور اسرار کرے کہ اس کی نکالی ہوئی بات کے ماننے ہی پر کفر و ایمان کا مدار ہے پھر جو ماننے والے ہوں انہیں لے کر نہ ماننے والوں سے جدہ ہو جائے یہ نرالی بات کئی طرح کی ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو چیز نہ تھی وہ اس میں لاکر شامل کر دی جائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو بات شامل تھی اسے نکال باہر کیا جائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کی نصوص میں تحریف کی حد تک پہنچی ہوئی تعاویلات کر کے نرالِ عقائد اور انوکھے عمال ایجاد کیے جائیں اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کی باتوں میں رد و بدل کر کے اس کا حلیہ بگاڑا جائے مثلا جو چیز اہم تھی اسے غیر اہم بنا دیا جائے اور جو چیز حد سے حد مباہ کے درجے میں تھی اسے فرض و واجب بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اسلام کا رکن رکین بنا ڈالا جائے اسی طرح کی حرکتوں سے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں پہلے تفرقہ برپا ہوا پھر رفتہ رفتہ ان فرقوں کے مذاہب بالکل الگ مستقل ادھیان بن گئے جن کے ماننے والوں میں اب یہ تصور تک باقی نہیں رہا ہے کہ کبھی ان سب کی اصل ایک تھی اس تفرقے کا اس جائز اور معقول اختلاف رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دین کے احکام کو سمجھنے اور نصوص پر غور کر کے ان سے مسائل مستمبت کرنے میں فطری طور پر اہل علم کے درمیان واقع ہوتا ہے اور جس کے لئے خود کتاب اللہ کے الفاظ میں لغت اور محاورے اور قواعد زبان کے لحاظ سے گنجائش ہوتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرے یہاں پھر وہی بات دہرائی گئی ہے جو اس سے پہلے آیت آٹھ اور نو میں ارشاد ہو چکی ہے اس جگہ یہ بات ارشاد فرمانے کا مددہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے سامنے دین کی صاف شارعہ پیش کر رہے ہو اور یہ نادان اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے الٹے اس پر بگڑ رہے ہیں مگر انہی کے درمیان انہی کے قوم میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اللہ بھی انہیں کھینچ کھینچ کر اپنی طرف لا رہا ہے اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی اس نعمت کو پائے اور کوئی اس پر خار کھائے مگر اللہ کی مات انتھی مات نہیں ہے وہ اسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس کی طرف بڑھے دور بھاگنے والوں کے پیچھے دوڑنا اللہ کا کام نہیں ہے وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اِلَا أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے استراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس علم آ چکا تھا یعنی تفرقہ کا سبب یہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے تھے اور کتابیں نازل نہیں کی تھیں اس وجہ سے لوگ راہ راست نہ جاننے کے باعث اپنے اپنے الگ مذاہب اور مدارے سے فکر اور نظام زندگی خود ایجاد کر بیٹھے بلکہ تفرقہ ان میں اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد رونما ہوا اس لئے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف صاف اصول اور شریعت کے واضح حکام سے ہٹ کر نئے نئے مذاہب و مسالک بنائے زیادتی کرنا چاہتے تھے یعنی اس تفرقہ پردازی کا محرک کوئی نیک جذبہ نہیں تھا بلکہ یہ اپنی نرالی اوپرش دکھانے کی خواہش اپنا الگ جھنڈا بلند کرنے کی فکر آپس کی زدہ مزدہ ایک دوسرے کو زک دینے کی کوشش اور مال و جاہ کی طلب کا نتیجہ تھی کوشیار اور حوصلہ مند لوگوں نے دیکھا کہ بندگان خدا اگر سیدھے سیدھے خدا کے دین پر چلتے رہیں تو بس ایک خدا ہوگا جس کے آگے لوگ جھکیں گے ایک رسول ہوگا جس کو لوگ پیشوا اور رہنما مانیں گے ایک کتاب ہوگی جس کی طرف لوگ رجوع کریں گے اور ایک صاف عقیدہ اور بے لاگ ذاتہ ہوگا جس کی پیروی وہ کرتے رہیں گے اس نظام میں ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی مقام امتیاز نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے ان کی مشیخت چلے اور لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور ان کے آگے سر بھی جھکائیں اور جیبیں بھی خالی کریں یہی وہ اصل سبب تھا جو نئے نئے قائد اور فلسفے نئے نئے طرز عبادت اور مذہبی مراسم اور نئے نئے نظام حیات ایجاد کرنے کا محرک بنا اور اسی نے خلق خدا کے ایک بڑے حصے کو دین کی صاف شارع سے ہٹا کر مختلف راہوں میں پراغندہ کر دیا پھر یہ پراغندگی ان گروہوں کی باہمی بحث و جدال اور مذہبی و معاشی اور سیاسی کشمکش کی بدولت شدید تلخیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ نوبت ان خونریزیوں تک پہنچی جن کے چھیٹوں سے تاریخ انسانی سرخ ہو رہی ہے قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یعنی دنیا ہی میں عذاب دے کر ان سب لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا جو گمراہیاں نکالنے اور جانبوچ کر ان کی پیروی کرنے کے مجرم تھے اور صرف راہ راست پر چلنے والے باقی رکھے جاتے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ خدا کے نزدیک حق پر کون ہیں اور باطل پر کون لیکن اللہ تعالی نے یہ دو ٹوپ فیصلہ قیامت تک کے لیے ملتوی کر رکھا ہے کیونکہ دنیا میں یہ فیصلہ کر دینے کے بعد بنی نو انسان کی آزمائش بے مانی ہو جاتی ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اور اس کے قریبی تابعین کا دور گزر جانے کے بعد جب پشلی نسلوں تک کتاب اللہ پہنچی تو انہوں نے اسے یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں لیا بلکہ وہ اس کے متعلق سخت شکوک اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو گئیں اس حالت میں ان کے مبتلا ہو جانے کے بہت سے وجود تھے جنہیں ہم اس صورتحال کا متعلق کر کے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں جو تورات و انجیل کے معاملے میں پیش آئی ہے ان دونوں کتابوں کو اگلی نسلوں نے ان کی اصلی حالت پر ان کی اصل عبارت اور زبان میں محفوظ رکھ کر پشلی نسلوں تک نہیں پہنچایا ان میں خدا کے کلام کے ساتھ تفسیر و تاریخ اور سمائی روایات اور فقہ کے نکالے ہوئے جزیات کی صورت میں انسانی کلام گڑمٹ کر دیا ان کے ترجموں کو اتنا روایہ دیا کہ اصل غائب ہو گئی اور صرف ترجمے باقی رہ گئے ان کی تاریخی سند بھی اس طرح ضائع کر دی کہ اب کوئی شخص بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے دنیا والوں کو ملی تھی پھر ان کے اکابر نے وقتاً فوقتاً مذہب الہیات خلصفہ قانون طبعیات نفسیات اور اجتماعیات کی ایسی بحثیں چھیڑیں اور ایسے نظام فکر بنا ڈالے جن کی بھل بھلئیوں میں پھنس کر لوگوں کے لئے یہ تیہ کرنا محال ہو گیا ان پیچی در آستوں کے درمیان حق کی سیدھی ارشارہ کونسی ہے اور چونکہ کتاب اللہ اپنی اصل حالت اور قابل اعتماد صورت میں موجود نہ تھی اس لئے لوگ کسی ایسی سنت کی طرف رجوع بھی نہ کر سکتے تھے جو حق کو باطل سے ممیز کرنے میں ان کی مدد کرتی فلذک فادعوا استقم کما امرت ولا تتبع اهوائهم ولا تتبع اهوائهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب و امرت لئعدل بینکم و امرت لئعدل بینکم اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیه المصیر چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لئے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لائا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے آمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو یعنی ان کو رازی کرنے کے لیے اس دین کے اندر کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہ کرو کچھ لو اور کچھ دو کہ اصول پر ان گمراہ لوگوں سے کوئی مسالحت نہ کرو ان کے اوہام اور تعصبات اور جاہلانہ طور طریقوں کے لیے دین میں کوئی گنجائش محض اس لالچ میں آ کر نہ نکالو کہ کسی نہ کسی طرح یہ دائرہ اسلام میں آ جائیں جس کو ماننا ہے خدا کے اصلی اور خالص دین کو جیسا کہ اس نے بھیجا ہے سیدھی طرح مان لے ورنہ جس جہنم میں جا کر گرنا چاہے گر جائے خدا کا دین لوگوں کے خاطر نہیں بدلا جا سکتا لوگ اگر اپنی فلا چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کو بدل کر اس کے مطابق بنائیں میں اس پر ایمان لائے بل فاضد دیگر میں ان تفرقہ پرداز لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو خدا کی بھیجی ہوئی بعض کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے میں ہر اس کتاب کو مانتا ہوں جسے خدا نے بھیجا ہے تمہارے درمیان انصاف کروں اس جامع فقرے کے کئی مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ میں ان ساری گروہ بندیوں سے الگ رہ کر بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر معمور ہوں میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی گروہ کے حق میں اور کسی کے خلاف تاثب برتوں میرا سب انسانوں سے یک سا تعلق ہے اور وہ ہے سراسر عدل و انصاف کا تعلق جس کی جو بات حق ہے میں اس کا ساتھی ہوں خواہ وہ غیروں کا غیر ہی کیوں نہ ہو اور جس کی جو بات حق کی خلاف ہے میں اس کا مخالف ہوں خواہ وہ میرا قریب ترین رشتدار ہی کیوں نہ ہو دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں جس حق کو تمہارے سامنے پیش کرنے پر معمور ہوں اس میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ وہ سب کے لیے یقصہ ہے اس میں اپنے اور غیر بڑے اور چھوٹے غریب اور امیر شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کے لیے حق ہے جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے اور جو جرم ہے وہ سب کے لیے جرم ہے اس بیلاگ ذاتے میں میری اپنی ذات کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کرنے پر معمور ہوں میرے سپرز یہ کام کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں اور ان کی بے تدالیوں اور بے انصافیوں کا خاتمہ کر دوں جو تمہاری زندگیوں میں اور تمہارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان تین مطالب کے علاوہ اس فقرے کا ایک چوتھا مطلب بھی ہے جو مکہ معظمہ میں نہ کھلا تھا مگر حجرت کے بعد کھل گیا اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کا مقرر کیا ہوا قاضی اور جج ہوں تمہارے درمیان انصاف کرنا میری ذمہ داری ہے تمہارے عامال تمہارے لیے یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار وہ جواب دے ہے تم اگر نکی کرو گے تو اس کا پھل ہمیں نہیں پہنچ جائے گا بلکہ تم ہی اس سے متمتے ہوگے اور ہم اگر برائی کریں گے تو اس کی پاداش میں تم نہیں پکڑے جاؤ گے بلکہ ہمیں خود ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کوئی جھگڑا نہیں یعنی معقول دلائل سے بات سمجھانے کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا اب خامخا تو تو میمے کرنے سے کیا حاصل تم اگر جھگڑا کرو بھی تو ہم تم سے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ اللہ کی دعوت پر لبیق کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیق کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے جھگڑے کرتے ہیں یہ اشارہ ہے اس صورتحال کی طرف جو مکہ میں اس وقت آئے دن پیش آ رہی تھی جہاں کسی کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے مدتوں اس کی جان زیق میں کیے رکھتے نہ گھر میں اسے چین لینے دیا جاتا نہ محلے اور برادری میں جہاں بھی وہ جاتا ایک نہ ختم ہونے والی بحث شڑ جاتی جس کا مدعہ یہ ہوتا کہ کسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اسی جاہلیت میں پلٹ آئے جس سے وہ نکلا ہے اللہ اللہ اللہی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب يستعجل بها الذین لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انہا الحق وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثے کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں میزان نازل کی ہے میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح پول کر صحیح اور غلط حق اور باطل ظلم اور عدل راستی اور ناراستی کا فرق واضح کر دیتی ہے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا تھا یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اس کتاب پاک کے ساتھ وہ میزان آ گئی ہے جس کے ذریعے سے یہ انصاف قائم کیا جائے گا یعنی جس کو سیدھا ہونا ہے بلا تاخیر سیدھا ہو جائے فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کر ٹالنا نہیں چاہیے ایک سانس کے متعلق بھی آدمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد دوسرے سانس کی اسے محلہ ضرور ہی مل جائے گی ہر سانس آخری سانس کو سکتا ہے اللہ لطیف بعبادہی اغزق من یشاء وهو القوی العزیز اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے بہت مہربان ہے اصل میں لطیفن استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم مہربان سے ادا نہیں ہوتا اس لطیف میں دو مفہوم شامل ہیں ایک یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت و انائت رکھتا ہے دوسرے یہ کہ وہ بڑی بارک دینی کے ساتھ ان کی دقیق ترین ضروریات پر بھی نگاہ رکھتا ہے جن تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اور انہیں اس طرح پورا کرتا ہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہماری کونسی ضرورت کب کس نے پوری کر دی پھر یہاں بندوں سے مراد محض اہل ایمان نہیں بلکہ تمام بندے ہیں یعنی اللہ کا یہ لطف اس کے سب بندوں پر عام ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس لطف عام کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ سب بندوں کو سب کچھ یقصان دے دیا جائے اگرچہ وہ اپنے خزانوں سے دے سب ہی کو رہا ہے مگر اس عطا اور دین میں یقصانیت نہیں ہے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی دوسرے کو کوئی اور چیز کسی کو ایک چیز زیادہ دی ہے تو کسی اور کو کوئی دوسری چیز فراوانی کے ساتھ عطا فرما دی ہے بڑی قوت والا اور زبردست ہے یعنی اس کی عطا و بخشش کا یہ نظام اس کے اپنے زور پر قائم ہے کسی کا یہ بلبوتہ نہیں ہے کہ اسے بدل سکے یہ زبردستی اس سے کچھ لے سکے یا کسی کو دینے سے اس کو روک سکے مَن کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَجِدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّمِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے گزشتہ آیت میں دو حقیقتیں بیان کی گئی تھیں جن کا مشاہدہ ہم ہر وقت ہر طرف کر رہے ہیں ایک یہ کہ تمام بندوں پر اللہ کا لطف عام ہے دوسرے یہ کہ اس کی عطا و بخشش اور رزق رسانی سب کے لیے یقصہ نہیں ہے بلکہ اس میں فرق و تفاوت پایا جاتا ہے اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس لطف اور رزق رسانی میں جزوی تفاوت تو بے شمار ہیں مگر ایک بہت بڑا اصولی تفاوت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے طالب کے لیے ایک طرح کا رزق ہے اور دنیا کے طالب کے لیے دوسری طرح کا رزق یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے جسے ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے ضرورت ہے کہ اسے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا جائے کیونکہ یہ ہر انسان کو اپنا رویہ متعین کرنے میں مدد دیتی ہے آخرت اور دنیا دونوں کے لیے سائیو عمل کرنے والوں کو اس آیت میں کسان سے تشبیح دی گئی ہے جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک مسلسل عرق ریزی اور جانفشانی کرتا ہے اور یہ ساری محنتیں اس غرص کے لیے کرتا ہے کہ اپنی کھیتی میں جو بیج وہ بو رہا ہے اس کی فصل کاٹے اور اس کے پھل سے متمتے ہو لیکن نیت اور مقصد کے فرق اور بہت بڑی حد تک طرز عمل کے فرق سے بھی آخرت کی کھیتی بونے والے کسان اور دنیا کی کھیتی بونے والے کسان کے درمیان فرق عظیم واقع ہو جاتا ہے اس لیے دونوں کی محنتوں کے نتائج و سمراد بھی اللہ تعالی نے مختلف رکھے ہیں حالانکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی زمین ہے آخرت کی کھیتی بونے والے کے مطالق اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے گی دنیا تو کم یا زیادہ بہرحال اس کو ملنی ہی ہے کیونکہ یہاں اللہ جللہ شانہو کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے اور رزق نیک و بد سبھی کو یہاں مل رہا ہے لیکن اللہ نے اسے خوشخبری دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی سنائی ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی کیونکہ اسی کا وہ طالب ہے اور اسی کے انجام کی اسے فکر لاحق ہے اس کھیتی کے بڑھائی جانے کی بہت سی صورتیں ہیں مثلا جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ وہ آخرت کے لیے عمل سوالے کرتا جائے گا اسے اور زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کی جائے گی اور اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع اختیار کرنے کا جب وہ تہیہ کر لے گا تو اس کے لیے پاک ہی ذرائع میں برکت دی جائے گی اور اللہ اس کی نوبت نہ آنے دے گا کہ اس کے لیے خیر کے سارے دروازے بند ہو کر صرف شرحی کے دروازے کھلے رہ جائیں اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم از کم دس بنی تو بڑھائی ہی جائے گی اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے ہزاروں لاکھوں گنی بھی اللہ جس کے لیے چاہے گا بڑھا دے گا رہ دنیا کی کھیتی بونے والا یعنی وہ شخص جو آخرت نہیں چاہتا اور سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے اسے اللہ تعالی نے اس کی محنت کے دو نتائج صاف صاف سنا دیئے ہیں ایک یہ کہ خواہ وہ کتنا ہی سر مارے جس قدر دنیا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پوری کی پوری اسے نہیں مل جائے گی بلکہ اس کا ایک حصہ ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے دوسرے یہ کہ اسے جو کچھ ملنا ہے بس دنیا ہی میں مل جائے گا آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرْعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نویت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا اگر فیصلے کی بات پہلے تیہ نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا اس آیت میں شرکا سے مراد ظاہر بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نظر و نیاز رہاتے ہیں یا جن کے آگے پوجہ پارٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں بلکہ لا محالہ ان سے مراد وہ انسان ہے جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے جن کے سکھائے ہوئے افقار وقائد اور نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے میاروں کو قبول کرتے ہیں جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور طریقوں اور ذابطوں کو اپنے مذہبی مراسم اور عبادات میں اپنی شخصی زندگی میں اپنی معاشرت میں اپنے تمدن میں اپنے کاروبار اور لیندین میں اپنی عدالتوں میں اور اپنی سیاست اور حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی تشریح کے خلاف اور اس کے ازن یعنی سینکشن کے بغیر ایزاد کرنے والوں نے ایزاد کیا اور ماننے والوں نے مان لیا اور یہ ویسا ہی شرک ہے جیسا غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا شرک ہے ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ ایسی سخت جسارت ہے کہ اگر فیصلہ قیامت پر نہ اٹھا رکھا گیا ہوتا تو دنیا ہی میں ہر اس شخص پر عذاب نازل کر دیا جاتا جس نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پر خود اپنا دین جاری کیا اور وہ سب لوگ بھی تباہ کر دیے جاتے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کیا ترى الظالمین مشتقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجننات لهم ما شاءون عند ربهم ذالک هو الفضل الكبیر تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے یہی بڑا فضل ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت کی محبت ضرور جاہتا ہوں جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں اس کام سے مراد وہ کوشش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی عذاب سے بچانے اور جنت کی بشارت کا مستحق بنانے کے لیے کر رہے تھے قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں اصل الفاظ ہیں اللہ المودت فی القربہ یعنی میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا مگر قربہ کی محبت ضرور چاہتا ہوں اس لفظ قربہ کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واقع ہو گیا ہے ایک گروہ نے اس کو قرابت یعنی رشتداری کے معنی میں لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی عجر نہیں چاہتا مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتداری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے جسے بکسر تراویوں کے حوالے سے امام احمد بخاری مسلم ترمزی ابن جریر تبرانی بہقی اور ابن سعد وغیرہ ہم نے نقل کیا ہے اور یہی تفسیر مجاہد اکرمہ قطادہ سدی ابو مالک عبد الرحمن بن زید بن اسلم زہاق عطا بن دینار اور دوسرے اکابر مفسرین نے بھی بیان کی ہے دوسرا گروہ قربہ کو قرب اور تقرب کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی عجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے انہیں تم ٹھیک ہو جاؤ بس یہی میرا عجر ہے یہ تفسیر حضرت حسن بسری سے منقول ہے اور ایک قول قطادہ سے بھی اس کی تعاید میں نقل ہوا ہے بلکہ تبرانی کی ایک روایت میں ابن عباس کی طرف سے بھی یہ قول منصوب کیا گیا ہے اس قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہی مضمون ان الفاظ میں ارشاد ہوا ہے قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَزْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا سورہ الفرقان آیت ستاون یعنی ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے تیسرا گروہ قربہ کو اقارب یعنی رشتداروں کے معنی میں لیتا ہے اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی عجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو پھر اس گروہ کے بعض حضرات اقارب سے تمام بنی عبد المطلب مراد لیتے ہیں اور بعض اسے صرف حضرت علی و فاطمہ اور ان کی اولاد تک محدود رکھتے ہیں یہ تفسیر سعید بن جبیر اور عمر بن شعیب سے منقول ہے اور بعض روایات میں یہی تفسیر ابن عباس حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین کی طرف منصوب کی گئی ہے لیکن متعدد وجود سے یہ تفسیر کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی اول تو جس وقت مکہ معظمہ میں سورہ شورہ نازل ہوئی ہے اس وقت حضرت علی و فاطمہ کی شادی تک نہیں ہوئی تھی اولاد کا کیا سوال اور بنی عبد المطلب میں سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے بلکہ ان میں سے بعض کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ ہی تھے اور ابو لحب کی اداوت تو ساری دنیا جانتی ہے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار صرف بنی عبد المطلب ہی نہ تھے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے والدہ ماجد اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے واسطے سے قریش کے تمام گھرانوں میں آپ کے رشتداریاں تھی اور ان سب گھرانوں میں آپ کے بہترین صحابی بھی تھے اور بترین دشمن بھی آخر حضور کے لئے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ان سب اقربہ میں سے آپ صرف بنی عبد المطلب کو اپنا رشتدار قرار دے کر اس مطالبہ محبت کو انہی کے لئے مخصوص رکھتے تیسری بات جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے اس مقام سے اس کار عظیم پر یہ عجر مانگنا کہ تم میرے رشتداروں سے محبت کرو اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب زوق سلیم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سکھائی ہوگی اور نبی نے قریش کے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہوگی قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے آئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر نبی اٹھ کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے سورہ یونس آیت بہتر سورہ حود آیت انتیس اکاون اشورہ آیت ایک سو نو ایک سو ستائیس ایک سو پہنتالیس ایک سو چونسٹ ایک سو اسی سورہ یاسین میں نبی کی صداقت جانچنے کا میار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں بے غرض ہوتا ہے آیت اکیس خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک میں بار بار یہ کہلوایا گیا ہے کہ میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں سورہ الانام آیت نو سورہ یوسف آیت ایک سو چار المؤمنون آیت بہتر الفرقان آیت ستاون سبا آیت سنتالیس سورہ سواد آیت چیاسی اتور آیت چالیس سورہ القلم آیت چھالیس اس کے بعد یہ کہنے کا آخر کیا موقع ہے کہ میں اللہ کی طرف بلانے کا جو کام کر رہا ہوں اس کے عوض تم میرے عشداروں سے محبت کرو پھر یہ بات اور بھی زیادہ بے موقع نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقریر کے مخاطب اہل ایمان نہیں بلکہ کفار ہیں ساری تقریر انہی سے خطاب کرتے ہوئے ہوتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی روح سخن انہی کی طرف ہے اس سلسلہ کلام میں مخالفین سے کسی نوعیت کا عجر طلب کرنے کا آخر سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے عجر تو ان لوگوں سے مانگا جاتا ہے جن کی نگام میں اس کام کی کوئی قدر ہو جو کسی شخص نے ان کے لئے انجام دیا ہو کفار حضور کے اس کام کی کونسی قدر کر رہے تھے کیا آپ ان سے یہ بات فرماتے کہ یہ خدمت جو میں نے تمہاری انجام دی ہے اس پر تم میرے رشتداروں سے محبت کرنا وہ تو الٹا اسے جرم سمجھ رہے تھے اور اس کی بنا پر آپ کی جان کے در پہ تھے درگزر کرنے والا اور قدردان ہے یعنی جان بوچ کر نافرمانی کرنے والے مجرمین کے برعکس نیکی کی کوشش کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ نمبر ایک جتنی کچھ اپنی طرف سے وہ نیک بننے کی صحیح کرتے ہیں اللہ ان کو اس سے زیادہ نیک بنا دیتا ہے نمبر دو ان کے کام میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں یا نیک بننے کی کوشش کے باوجود جو گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ ان سے پوشی کرتا ہے اور نمبر تین جو تھوڑی سی نیک عمل کی پونجی وہ لے کر آتے ہیں اللہ اس پر ان کی قدر افضائی کرتا ہے اور انہیں زیادہ عجرتہ فرماتا ہے ام یکولون افترا علی اللہ کذبا فئن یشئ اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہور کر دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے بہتان گھڑ لیا ہے اس سوالیہ فقرے میں سخت ملامت کا انداز پایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اے نبی کیا یہ لوگ اس قدر جری اور بے باق ہیں کہ تم جیسے شخص پر افترہ اور وہ بھی افترہ علی اللہ جیسے گھناؤنے فیل کا الزام رکھتے ہوئے انہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ تم پر تحمت لگاتے ہیں کہ تم اس قرآن کو خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منصوب کرتے ہو دل پر مہور کر دے یعنی اتنے بڑے جھوٹ صرف وہی لوگ بولا کرتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی ان میں شامل کر دے مگر اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس گروہ سے الگ رکھا ہے اس جواب میں ان لوگوں پر شدید تنز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھ رہے تھے مطلب یہ ہے کہ اے نبی ان لوگوں نے تمہیں بھی اپنی قماش کا آدمی سمجھ لیا ہے جس طرح یہ خود اپنی اغراض کے لیے ہر بڑے سے بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں انہوں نے خیال کیا کہ تم بھی اسی طرح اپنی دکان چمکانے کے لیے ایک جھوٹ گھر لائے ہو لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے دل پر وہ مہر نہیں لگائی ہے جو ان کے دلوں پر لگا رکھی ہے حق کر دکھاتا ہے یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا اور آخر کار حق کو حق ہی کر کے دکھا دیتا ہے اس لیے اے نبی تم ان جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر پروا نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو اس کا حق ہونا آیا ہو جائے گا سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ الزامات تم پر کیوں لگائے جا رہے ہیں اور یہ ساری تگو دو جو تمہیں ذک دینے کے لیے کی جا رہی ہے اس کے پیچھے درحقیقت کیا آغراز اور کیا نیتیں کام کر رہی ہیں وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے پچھلی آیت کے معنی بعد توبہ کی ترغیب دینے سے خود بخود یہ مضمون نکلتا ہے کہ ظالموں سچے نبی پر یہ جھوٹے الزامات رکھ کر کیوں اپنے آپ کو اور زیادہ خدا کے عذاب کا مستحق بناتے ہو اب بھی اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو تو اللہ معاف فرما دے گا توبہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو جس برائی کا وہ مرتقب ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے اس سے باز آ جائے اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے نیز یہ بھی سچی توبہ کا لازمی تقاضہ ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرے اور جہاں تلافی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو وہاں اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ زیادہ نیکیاں کر کے اس دھبے کو دھوتا رہے جو اس نے اپنے دامن پر لگا لیا ہے لیکن کوئی توبہ اس وقت تک حقیقی توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو رازی کرنے کی نیت سے نہ ہو کسی دوسری وجہ یا غرص سے کسی برے فعل کو چھوڑ دینا سرے سے توبہ کی تعریف ہی میں نہیں آتا وَيَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے وَلَوْ بَسَقَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا شَاءِ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا توفان برپا کر دیتے مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اسے نظر میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دراصل اللہ تعالیٰ اس بنیادی سبب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے جو کفار مکہ کی سرکشی میں کام کر رہا تھا اگرچہ روم و ایران کے مقابلے میں ان کی کوئی ہستی نہ تھی اور گرد و پیش کی قوموں میں وہ ایک پسماندہ قوم کے ایک تجارت پیشہ قبیلے یا بالفاظ دیگر بنجاروں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے مگر اپنی اس ذرا سی دنیا میں ان کو دوسرے عربوں کی بنسبت جو خوشحالی اور بڑائی نصیب تھی اس نے ان کو اتنا مغرور و متکبر بنا دیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی بات پر کاندھرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھے اور ان کے سرداران قبائل اس کو اپنی قصر شان سمجھتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا ہوں اور وہ ان کی پیروی کریں اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں ہم ان چھوٹے ظرف کے لوگوں پر واقعی رزق کے دروازے کھول لیتے یہ بالکل ہی پھٹ پڑتے مگر ہم نے انہیں دیکھ کر ہی رکھا ہے اور ناپ تول کر ہم انہیں بس اتنا ہی دے رہے ہیں جو ان کو آپے سے باہر نہ ہونے دے اس معنی کے لحاظ سے یہ آیت دوسرے الفاظ میں وہی مضمون ادا کر رہی ہے جو سورہ توبہ آیات 68 اور 70 القحف آیات 35-42 القصص آیات 75 اور 82 الروم آیت 9 سبا آیت 34 اور 36 اور المؤمن آیات 82 اور 85 میں بیان ہوا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے یہاں ولی سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوق کے معاملات کی متولی ہے جس نے بندوں کی حاجات و ضروریات پوری کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے وَمِن آیاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا شَاءُ قَدِيرُ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں یعنی زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی یہ کھلا اشارہ ہے اس طرف کہ زندگی صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی جاندار مخلوقات موجود ہیں انہیں اکٹھا کر سکتا ہے یعنی جس طرح وہ انہیں پھیلا دینے پر قادر ہے اسی طرح وہ انہیں جمع کر لینے پر بھی قادر ہے لہٰذا یہ خیال کرنا غلط ہے کہ قیامت نہیں آسکتی اور تمام اولین و آخرین کو بے ایک وقت اٹھا کر اکٹھا نہیں کیا جا سکتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے واضح رہے کہ یہاں تمام انسانی مصائب کی وجہ بیان نہیں کی جا رہی ہے بلکہ روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت مکہ معظمہ میں کفر و نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہارے سارے قصوروں پر گرفت کرتا تو تمہیں جیتا ہی نہ چھوڑتا لیکن یہ مصائب جو تم پر نازل ہوئے ہیں غالباً اشارہ ہے مکہ کے قہد کی طرف یہ محض بطور تنبی ہیں تاکہ تم ہوش میں آؤ اور اپنے عامال کا جائزہ لے کر دیکھو کہ اپنے رب کے مقابلے میں تم نے کیا روش اختیار کر رکھی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس خدا سے تم بغاوت کر رہے ہو اس کے مقابلے میں تم کتنے بیبس ہو اور یہ جانو کہ جنہیں تم اپنا ولی و کارشاز بنائے بیٹھے ہو جن طاقتوں پر تم نے بھروسہ کر رکھا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچانے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتی مزید توزی کے لیے بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ جہاں تک مومن مخرص کا تعلق ہے اس کے لیے اللہ کا قاون اس سے مختلف ہے اس پر جو تکلیفیں اور مسیبتیں بھی آتی ہیں وہ سب اس کے گناہوں اور خطاہوں اور کتاہیوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں حدیث صحیح میں ہے مَا يُسِیبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَسَبٍ وَلَا وَسَبٍ وَلَا هَمٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا عَزَنٍ وَلَا غَمٍ حتی شوقت یہ شاکہ ہوا اِلَّا کَفْرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَایَا بخاری وَمُسْلِم مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چپتا ہے تو اللہ اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے رہے وہ مسائب جو اللہ کی راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مومن برداشت کرتا ہے تو وہ محض کتاہیوں کا کفارہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی ہاں ترقی درجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی سزا کے طور پر نازل ہوتے ہیں وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ تم زمین میں اپنے خدا کو آجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے وَمِن آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَفِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کردودوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے صبر و شکر کرنے والا ہو صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے اور برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے جس کا حال یہ نہ ہو کہ اچھا وقت آئے تو اپنی ہستی کو بھول کر خدا سے باغی اور بندوں کے حق میں ظالم بن جائے اور برا وقت آ جائے تو دل چھوڑ بیٹھے اور ہر زلیل سے زلیل حرکت کرنے پر اتر آئے شکر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جسے تقدیر الہی خواہ کتنا ہی اونچا اٹھا لے جائے وہ اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہی سمجھتا رہے اور وہ خواہ کتنا ہی نیچے گرا دیا جائے اس کی نگاہ اپنی محرومیوں کی بجائے ان نعمتوں پر ہی مرکوز رہے جو برے سے برے حالات میں بھی آدمی کو حاصل رہتی ہیں اور خوشحالی و بدحالی دونوں حالتوں میں اس کی زبان اور اس کے دل سے اپنے رب کا شکر ہی ادا ہوتا رہے کوئی جائے پناہ نہیں ہے قریش کے لوگوں کو اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں حبش اور افریقہ کے ساحلی علاقوں کی طرف بھی جانا ہوتا تھا اور ان سفروں میں وہ بادبانی جہازوں اور کشتیوں پر بحر احمر سے گزرتے تھے جو ایک بڑا خطرناک سمندر ہے اس میں اکثر توفان اٹھتے رہتے ہیں اور زیرعاب چٹانی کسرت سے ہیں جن سے توفان کی حالت میں ٹکرا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے جس کیفیت کا نقشہ اللہ تعالی نے یہاں کھینچا ہے اسے قریش کے لوگ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں پوری طرح محسوس کر سکتے تھے فما اوٹیتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائے دار بھی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرحیص کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی پھول جائے بڑی سے بڑی دولت بھی جو دنیا میں کسی شخص کو ملی ہے ایک تھوڑی سی مدت ہی کے لیے ملی ہے چند سال وہ اس کو برچ لیتا ہے اور پھر سب کو چھوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے پھر وہ دولت بھی چاہے بہیک ہاتھوں میں کتنی بڑی ہو عملا اس کا ایک قلیل سا حصہ ہی آدمی کے اپنے استعمال میں آتا ہے اس مال پر اترانہ کسی ایسے انسان کا کام نہیں ہے جو اپنی اور اس مال و دولت کی اور خود اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہو بہتر بھی ہے اور پائے دار بھی یعنی وہ دولت اپنی نوعیت و قیفیت کے لحاظ سے بھی آلہ درجے کی ہے اور پھر وقتی و عارضی بھی نہیں ہے بلکہ عبدی اور لازوال ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر توقل کو یہاں ایمان لانے کا لازمی تقاضہ اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف قرار دیا گیا ہے توقل کے معنی یہ ہیں کہ اولاں آدمی کو اللہ تعالی کی رہنمائی پر کامل اعتماد ہو اور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت کا جو علم اخلاق کے جو اصول حلال و حرام کے جو حدود اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو قواعد و زوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں اور انہی کی پیروی میں انسان کی خیر ہے ثانیا آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت قابلیت اپنے ذرائع و وسائل اپنی تدابیر اور اللہ کے سوا دوسروں کی امداد و آانت پر نہ ہو بلکہ وہ پوری طرح یہ بات ذہن نشین رکھے کہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا اصل انحصار اللہ کی توفیق و تائید پر ہے اور اللہ کی توفیق و تائید کا وہ اسی صورت میں مستحق ہو سکتا ہے جب وہ اس کی رضا کو مقصود بنا کر اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرتے ہوئے کام کرے ثالثا آدمی کو ان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل سوالے کا رویہ اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں اور انہی وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ ان تمام فوائد اور منافع اور لزائز کو لات مار دے جو باطل کی راہ پر جانے کی صورت میں اسے حاصل ہوتے نظرات میں ہوں اور ان سارے نقصانات اور تکلیفوں اور محرومیوں کو انگیز کر جائے جو حق پر استقامت کی وجہ سے اس کے نصیب میں آئیں توقل کے معنی کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا کتنا گہرہ تعلق ہے اور اس کے بغیر جو ایمان محض خالی خولی اعتراف و اقرار کی حد تک ہو اس سے وہ شاندار نتائج کیوں نہیں حاصل ہو سکتے ان کا وعدہ ایمان لا کر توقل کرنے والوں سے کیا گیا ہے درگزر کر جاتے ہیں یعنی وہ غسیل اور جھلے نہیں ہوتے بلکہ نرمخو اور دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سرشت انتقامی نہیں ہوتی بلکہ وہ بندگان خدا سے درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہیں اور کسی بات پر غصہ آ بھی جاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں یہ وصف انسان کی بہترین صفات میں سے ہے جسے قرآن مجید میں نہایت قابل تعریف قرار دیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت 134 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے بڑے اسباب میں شمار کیا گیا ہے آل عمران 169 حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہی فی شین قت اللہ انت انتہا کا حرمت اللہ بخاری و مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا البتہ جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی حتک کی جاتی تب آپ سزا دیتے تھے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِنَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ ان جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں رب کا حکم مانتے ہیں لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں یعنی جس کام کے لئے بھی اللہ بلاتا ہے اس کے لئے دور پڑتے ہیں اور جس چیز کی بھی اللہ دعوت دیتا ہے اسے قبول کرتے ہیں معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں اس چیز کو یہاں اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے اور سورہ آل امران کی آیت 169 میں اس کا حکم دیا گیا ہے اس بنا پر مشاورت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ذابطے کی سری خلاف ورزی ہے مشاورت کو اسلام میں یہ اہمیت کیوں دی گئی ہے اس کے وجوہ پر اگر غور کیا جائے تو تین باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ جس معاملے کا تعلق دو یا زائد آدمیوں کے مفاد سے ہو اس میں کسی ایک شخص کا اپنی رائے سے فیصلہ کر ڈالنا اور دوسرے متعلق اشخاص کو نظرانداز کر دینا زیادتی ہے مشترک معاملات میں کسی کو اپنی منمانی چلانے کا حق نہیں ہے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں کے مفاد سے تعلق رکھتا ہو اس میں ان سب کی رائے لی جائے اور اگر وہ کسی بہت بڑی تعداد سے متعلق ہو تو ان کے موتمد علیہ نمائندوں کو شریک مشورہ کیا جائے دوسرے یہ کہ انسان مشترک معاملات میں اپنی منمانی چلانے کی کوشش یا تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفات یکساں قبی ہیں اور مومن کے اندر ان میں سے کسی صفت کا شائعبہ بھی نہیں پائے جا سکتا مومن نہ خود غرض ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق پر دسترازی کر کے خود ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے اور نہ وہ متکبر اور خود پسند ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی کو عقل کل اور علیم و خبیر سمجھے تیسرے یہ کہ جن معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو ان میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کوئی شخص جو خدا سے ڈرتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اس کی کتنی سخت جواب دہی اسے اپنے رب کے سامنے کرنی پڑے گی کبھی اس بھاری بوچ کو تنہا اپنے سر لینے کی جرت نہیں کر سکتا اس طرح کی جرتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں خدا طرز اور آخرت کی باز پرس کا احساس رکھنے والا آدمی تو لازمان یہ کوشش کرے گا کہ ایک مشترک معاملہ جن جن سے بھی متعلق ہو ان سب کو یا ان کے بھروسے کے نمائندوں کو اس کا فیصلہ کرنے میں شریک مشورہ کرے تاکہ زیادہ زیادہ صحیح اور بیلاغ اور مبنی بر انصاف فیصلہ کیا جا سکے اور اگر نادانستہ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو تنہا کسی ایک ہی شخص پر اس کی ذمہ داری نہ آ پڑے یہ تین وجوہ ایسے ہیں جن پر اگر آدمی غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ سکتی ہے کہ اسلام جس اخلاق کی انسان کو تعلیم دیتا ہے مشورہ اس کا لازمی تقاضہ ہے اور اس سے انحراف ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دے سکتا اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے اجتماعی معاملے میں برتا جائے گھر کے معاملات ہوں تو ان میں میاں اور بیوی باہم مشورے سے کام کریں اور بچے جب جوان ہو جائیں تو انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے خاندان کے معاملات ہوں تو ان میں کمبے کے سب آقل و بالغ افراد کی رائے لی جائے ایک طبیلہ یا برادری یا بستی کے معاملات ہوں اور سب لوگوں کا شریک مشورہ ہونا ممکن نہ ہو تو ان کا فیصلہ کوئی ایسی پنچائت یا مجلس کرے جس میں کسی متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام متعلق لوگوں کے محتمد علیہ نمائند شریک ہوں ایک پوری قوم کے معاملات ہوں تو ان کے چلانے کے لیے قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے اور وہ قومی معاملات کو ایسے صاحب رائے لوگوں کے مشورے سے چلائے جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو اور وہ اسی وقت تک سربراہ رہے جب تک قوم خود اسے اپنا سربراہ بناے رکھنا چاہے کوئی اماندار آدمی زبردستی قوم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش یا کوشش نہیں کر سکتا نہ یہ فرعبکاری کر سکتا ہے کہ پہلے بزور قوم کے سر پر مسلط ہو جائے اور پھر جبر کے تحت لوگوں کی رضا مندی طلب کرے اور نہ اس طرح کی چالیں چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنی پسند کے نمائندے نہیں بلکہ وہ نمائندے منتقب کریں جو اس کی مرضی کے مطابق رائے دینے والے ہوں ایسی ہر خواہش صرف اس نفس میں پیدا ہوتی ہے جو نیت کے خرابی سے ملوث ہو اور اس خواہش کے ساتھ امرہم شورہ بینہم کی ظاہری شکل بنانے اور اس کی حقیقت غائب کر دینے کی کوششیں صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے خدا اور خلق دونوں کو دھوکہ دینے میں کوئی باک نہ ہو حالانکہ نہ خدا دھوکہ کھا سکتا ہے اور نہ خلق ہی اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دن کی روشنی میں علانیہ ڈاکہ مار رہا ہو اور وہ سچے دل سے یہ سمجھتی رہے کہ وہ ڈاکہ نہیں مار رہا ہے بلگو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے امرہم شورہ بینہم کا قائدہ خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے پانچ باتوں کا تقاضہ کرتا ہے اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات في الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں اور انہیں اس عمر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں احتجاج کر سکیں اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں لوگوں کا مو بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا سری بددیانتی ہے جسے کوئی شخص بھی امرہم شورہ بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگوں کی رضا مندی سے مقرر کیا جائے اور یہ رضا مندی ان کی آزادانہ رضا مندی ہو جبر اور تخفیف سے حاصل کی ہوئی یا تحریص و اتماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضا مندی در حقیقت رضا مندی نہیں ہے ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقے سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں سوم یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں چہارم یہ کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں اور اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو یہ بات جہاں نہ ہو جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھہ بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں وہاں درحقیقت خیانت اور غطاری ہوگی نہ کہ امرہم شورہ بینہم کی پیرویت پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شورہ کے اجماع یعنی اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کے جمہور یعنی اکثریت کی تائید حاصل ہو اسے تسلیم کیا جائے کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بلکل بیمانی ہو جاتی ہے اللہ تعالی یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں اس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لے لینے سے نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجمع یا اکثریت کے ساتھ جو بات تیہ ہو اسی کے مطابق معاملات چلیں اسلام کے اصول شورہ کی اس توضیح کے ساتھ یہ بنیادی بات بھی نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ یہ شورہ مسلمانوں کے معاملات کو چلانے میں مطلق الانان اور مختار کل نہیں ہے بلکہ لازمان اس دین کے حدود سے محدود ہے جو اللہ تعالی نے خود اپنی تشریح سے مقرر فرمایا ہے اور اس اصل الاصول کی پابند ہے کہ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اور تمہارے درمیان جو نزابی ہو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اس قائدہ کلیہ کے لحاظ سے مسلمان شرع معاملات میں اس عمر پر تو مشورہ کر سکتے ہیں کہ کسی نص کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل درامت کس طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کا منشاہ ٹھیک طور سے پورا ہو لیکن اس غرض سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو اس میں وہ خود کوئی آزادانہ فیصلہ کریں اس میں سے خرج کرتے ہیں اس کے تین مطلب ہیں ایک یہ کہ جو رزق حلال ہم نے انہیں دیا ہے اسی میں سے خرج کرتے ہیں اپنے اخراجات پوری کرنے کے لیے مال حرام پر ہاتھ نہیں مارتے دوسرے یہ کہ ہمارے دیے ہوئے رزق کو سہت کر نہیں رکھتے بلکہ اسے خرج کرتے ہیں تیسرے یہ کہ جو رزق انہیں دیا گیا ہے اس میں سے رائے خدا میں بھی خرج کرتے ہیں سب کچھ اپنی ہی ذات کے لیے وقف نہیں کر دیتے پہلے مطلب کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالی صرف رزق حلال و طیب ہی کو اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر فرماتا ہے ناپاک و حرام طریقوں سے کمائے ہوئے رزق کو وہ اپنا رزق نہیں کہتا دوسرے مطلب کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالی جو رزق انسان کو دیتا ہے وہ خرج کرنے کے لیے دیتا ہے سہت سہت کا رکھنے اور اس پر مارے ذر بن کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں دیتا اور تیسرے مطلب کی بنیاد یہ ہے کہ خرج کرنے سے مراد قرآن مجید میں محض اپنی ذات پر اور اپنی ضروریات پر ہی خرج کر دینا نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم میں انفاق فی سبیل اللہ بھی شامل ہے انہی تین وجود سے اللہ تعالی خرج کرنے کو یہاں اہل ایمان کی ان بہترین صفات میں شمار فرما رہا ہے جن کی بنا پر آخرت کی بھلائیاں انہی کے لیے مختص کی گئی ہیں مقابلہ کرتے ہیں یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ہے کہ وہ ظالموں اور چباروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتے ان کی نرم خوئی اور اف و درگزر کی عادت کمزوری کی بنا پر نہیں ہوتی انہیں بھکشووں اور راہبوں کی طرح مسکین بن کر رہنا نہیں سکھایا گیا ہے ان کی شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ جب غالب ہوں تو مغلوب کے قصور ماف کر دیں اور جب قادر ہوں تو بدلہ لینے سے درگزر کریں اور جب کسی زیردست یا کمزور آدمی سے کوئی خطہ سرزد ہو جائے تو اس سے چشم پوشی کر جائیں لیکن جب کوئی طاقتور اپنی طاقت کے زام میں ان پر دسترازی کرے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے دانت کھٹے کر دیں مومن کبھی ظالم سے نہیں دبتا اور متقبر کے آگے نہیں جھکتا اس قسم کے لوگوں کے لئے وہ لوہے کا چنہ ہوتا ہے جسے چبانے کی کوشش کرنے والا اپنا ہی جبڑا توڑ لیتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا برائی کا بدلہ یہاں سے آخر پیرگراف تک کی پوری عبارت آیتِ ماں سبق کی تشریح کے طور پر ہے برائی ہے یہ پہلا اصولی قائدہ ہے جسے بدلہ لینے میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے بدلے کی جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہو اتنی برائی وہ اس کے ساتھ کر لے اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا عجر اللہ کے ذمہ ہے یہ دوسرا قائدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے لینا اگرچہ جائز ہے لیکن جہاں معاف کر دینا اصلاح کا مجب ہو سکتا ہو وہاں اصلاح کی خاطر بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے اور چونکہ یہ معافی انسان اپنے نفس پر جبر کر کے دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عجر ہمارے ذمہ ہے کیونکہ تم نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی خاطر یہ کروا گھوٹ پیا ہے اس تنبیم میں بدلہ لینے کے متعلق ایک تیسرے قائدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے ظلم کا انتقام لیتے لیتے خود ظالم نہیں بن جانا چاہیے ایک برائی کے بدلے میں اس سے بڑھ کر برائی کر گزرنا جائز نہیں ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی کو ایک تھپڑ مارے تو وہ اسے ایک ہی تھپڑ مار سکتا ہے لاد گھونسوں کی اس پر بارش نہیں کر سکتا اسی طرح گناہ کا بدلہ گناہ کی صورت میں لینا درست نہیں ہے مثلا کسی شخص کے بیٹے کو اگر کسی ظالم نے قتل کیا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جا کر اس کے بیٹے کو قتل کر دے یا کسی شخص کی بہن یا بیٹی کو اگر کسی کمینہ انسان نے خراب کیا ہے تو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہو جائے گا کہ وہ اس کی بیٹی یا بہن سے زنا کرے ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب ألیم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی علو العزمی کے کاموں میں سے ہے واضح رہے کہ ان آیات میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ اس وقت عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگیوں میں موجود تھیں اور کفار مکہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے دراصل کفار کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی بسر کرنے کا جو سرو سامان پا کر تم آپے سے باہر ہوئے جاتے ہو اصل دولت وہ نہیں ہے بلکہ اصل دولتی اخلاق اور اوصاف ہیں جو قرآن کے رہنمائی قبول کر کے تمہارے ہی معاشرے کے ان مومنوں نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِیٍ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی بہترین کتاب ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جو نہایت معقول اور نہایت موثر و دلنشین طریقے سے ان کو حقیقت کا علم دے رہی ہے اور زندگی کا صحیح راستہ بتا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ان کے رہنمائی کے لیے بھیجا جس سے بہتر سیرت و کردار کا آدمی کبھی ان کی نگاہوں نے نہ دیکھا تھا اور اس کتاب اور اس رسول کی تعلیم و تربیت کے نتائج بھی اللہ نے ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں انہیں آنکھوں سے دکھا دئیے اب اگر کوئی شخص یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہدایت سے مو مورتا ہے تو اللہ پھر اسی گمراہی میں اسے پھینک دیتا ہے جس سے نکلنے کا وہ خواہش مند نہیں ہے اور جب اللہ ہی نے اسے اپنے دروازے سے دھدکار دیا تو اب کون یہ ذمہ لے سکتا ہے کہ اسے راہ راست پر لے آئے گا پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے یعنی آج جبکہ پلٹ آنے کا موقع ہے یہ پلٹنے سے انکار کر رہے ہیں کل جب فیصلہ ہو چکے گا اور سزا کا حکم نافذ ہو جائے گا اس وقت اپنی شامت دے کر یہ چاہیں گے کہ اب انہیں پلٹنے کا موقع ملے وَتَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلْ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَعْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَبَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو زلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں کنکھیوں سے دیکھیں گے انسان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی حولناک منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ جان رہا ہوتا ہے کہ انقریب وہ اس بلا کی چنگل میں آنے والا ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے تو پہلے تو ڈر کے مارے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے پھر اس سے رہا نہیں جاتا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلا کیسی ہے اور ابھی اس سے کتنی دور ہے لیکن اس کی بھی حمت نہیں پڑتی کہ سر اٹھا کر نگاہ بھر کر اسے دیکھے اس لیے وہ بار بار ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے گوشہ چشم سے دیکھتا ہے اب پھر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے جہنم کی طرف جانے والوں کی اسی کیفیت کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یأتیے یوم اللہ مرد له من اللہ ما لکم من ملجئی یومئذ وما لکم من نکیر مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے یعنی نہ اللہ خود اسے ٹالے گا اور نہ کسی دوسرے میں یہ طاقت ہے کہ اسے ٹال سکے نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اصل الفاظ ہیں ما لکم من نکیر اس فقرے کے کئی مفہوم اور بھی ہیں ایک یہ کہ تم اپنے کرتوتوں میں سے کسی کا انکار نہ کر سکوگے دوسرے یہ کہ تم بھیس بدل کر کہیں چھپ نہ سکوگے تیسرے یہ کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا اس پر تم کوئی احتجاج اور اظہار ناراضی نہ کر سکوگے چوتھے یہ کہ تمہارے بس میں نہ ہوگا کہ جس حالت میں تم مبتلا کیے گئے ہو اسے بدل سکو فَانَ اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُور اب اگر یہ لوگ مو مورتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے یعنی تمہارے اوپر یہ ذمہ داری تو نہیں ڈالی گئی ہے کہ تم انہیں ضرور راہ راست ہی پر لا کے رہو اور نہ اس بات کی تم سے کوئی باسپرس ہونی ہے کہ یہ لوگ کیوں راہ راست پر نہ آئے سخت ناشکرہ بن جاتا ہے انسان سے مراد یہاں وہ چچورے اور کمزرف لوگ ہیں جن کا اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے جنہیں دنیا کا کچھ رسک مل گیا ہے تو اس پر پھولے نہیں سماتے اور سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن کر نہیں دیتے لیکن اگر کسی وقت اپنے ہی کرتوتوں کی بدولت ان کی شامت آ جاتی ہے تو قسمت کو رونا شروع کر دیتے ہیں اور ان ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہیں اور کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس حالت میں وہ مبتلا ہوئے ہیں اس میں ان کا اپنا کیا قصور ہے اس طرح نہ خوشحالی ان کی اسلامیں مددگار ہوتی ہے نہ بدحالی ہی انہیں سبق دے کر راہ راست پر لانا سکتی ہے سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ ان لوگوں کے رویے پر تنز ہے جو اوپر کی تقریر کے مخاطب تھے مگر ان کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا حال یہ ہے بلکہ بات یوں کہی گئی کہ انسان میں عام طور پر یہ کمزوری پائی جاتی ہے اور یہی اس کے بگاڑ کا اصل سبب ہے اس سے حکمت تبلیغ کا یہ نکتہ ہاتھ آتا ہے کہ مخاطب کی کمزوریوں پر براہ راست چوٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ عمومی انداز میں ان کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ چھڑ نہ جائے اور اس کے ضمیر میں اگر کچھ بھی زندگی باقی ہے تو تھنڈے دل سے اپنے عائب کو سمجھنے کی کوشش کرے لِلہِ مُلکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے بادشاہی کا مالک ہے یعنی کفر و شرک کی حماقت میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ اگر سمجھانے سے نہیں مانتے تو نہ مانے حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے زمین و آسمان کی بادشاہی دنیا کے نامنہات بادشاہوں اور جبباروں اور سرداروں کے حوالے نہیں کر دی گئی ہے نہ کسی نبی یا ولی یا دیوی اور دیوتا کا اس میں کوئی حصہ ہے بلکہ اس کا مالک اکیلا اللہ تعالی ہے اس سے بغاوت کرنے والا نہ اپنے بلبوتے پر جیت سکتا ہے نہ ان ہستیوں میں سے کوئی آ کر اسے بچا سکتی ہے جنہیں لوگوں نے اپنی ہماقت سے خدای اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے ہر چیز پر قادر ہے یہ اللہ کی بادشاہی کے مطلق یعنی ایبسولیوٹ ہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کوئی انسان خواہ وہ بڑے سے بڑے دنیاوی اقتدار کا مالک بنا پھرتا ہو یا روحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو کبھی اس پر قادر نہیں ہو سکا ہے کہ دوسروں کو دلوانا تو در کنار خود اپنے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے جسے خدا نے بانچ کر دیا وہ کسی دوہ اور کسی علاج اور کسی تعویز گنڈے سے اولاد والا نہ بن سکا جسے خدا نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی کسی تدبیر سے حاصل نہ کر سکا اور جسے خدا نے لڑکے ہی لڑکے دیئے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پا سکا اس معاملے میں ہر ایک قطعی بیبس رہا ہے بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی یہ تک نہ معلوم کر سکا کہ رحم مادر میں لڑکا پرورش پا رہا ہے یا لڑکی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی خدا کی خدائی میں مختار قل ہونے کا عزام کرے یا کسی دوسری ہستی کو اختیارات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی اپنی ہی بے بصیرتی ہے جس کا خمیازہ وہ خود بھکتے گا کسی کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءَ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے اس کی بات یا تو وہی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے کسی بشر تقریر ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کو پھر لیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوا تھا بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس سورے کی پہلی آیت اور اس کے حاشیے پر دوبارہ ایک نگاہ ڈال لیجئے اشارے کے طور پر ہوتی ہے یہاں وہی سے مراد ہے القاہ الہام دل میں کوئی بات ڈال دینا یا خواب میں کچھ دکھا دینا جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف کو دکھایا گیا سورہ یوسف آیات چار اور سو السحفات آیت ایک سو دو پردے کے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایک آواز سنے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا کہ تور کے دامن میں ایک درخت سے یقائق انہیں آواز آنی شروع ہوئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ سے اجھل تھا سورہ توہا آیات گیارہ تارہ تالس ان نمل آیات آٹھ تا بارہ القصص آیات تیس تا پینتیس وحی کرتا ہے یہ وحی کے آنے کی وہ صورت ہے جس کے ذریعے سے تمام کتب آسمانی انبیاء علیہ السلام تک پہنچی ہیں بعض لوگوں نے اس فقرے کی غلط تعویل کر کے اس کو یہ معنی پہنائے ہیں کہ اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے عام لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے لیکن قرآن کے الفاظ فَيُّحِيَا بِعِذْنِهِ مَا يَشَاءَ یعنی پھر وہ وحی کرتا ہے اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے ان کی اس تعویل کا غلط ہونا بلکل آیاں کر دیتے ہیں عام انسانوں کے سامنے انبیاء کی تبلیغ کو وحی کرنے سے نہ قرآن میں کہیں تعبیر کیا گیا ہے اور نہ عربی زبان میں انسان کی انسان سے علانیہ گفتگو کو وحی کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجائش ہے لغت میں وحی کے معنی ہی خفیہ اور سریع اشارے کے ہیں انبیاء کی تبلیغ پر اس لفظ کا اطلاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے بلکل نابلد ہو برٹر اور حکیم ہے یعنی وہ اس سے بہت بالا و برٹر ہے کہ کسی بشر سے روح در روح کلام کرے اور اس کی حکمت اس سے آجز نہیں ہے کہ اپنے کسی بندے تک اپنی ہدایات پہنچانے کے لیے روح برو باتچیت کرنے کے سوا کوئی اور تدبیر نکال لے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اَلَا الْاِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ اور اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تمہاری طرف وحی کی ہے اسی طرح سے مراد محض آخری طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ تینوں طریقے ہیں جو اوپر کی آیات میں مذکور ہوئے ہیں اور روح سے مراد وحی یا وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے سے حضور کو دی گئی یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں طریقوں سے ہدایات دی گئی ہیں ایک حدیث میں حضرت آئیشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی بخاری و مسلم یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے چنانچہ احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں آپ کو کوئی تعلیم دی گئی ہے یا کسی بات پر متطلع کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی آپ کے خواب کا سراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے سورہ الفتح آیت ستائیس اس کے علاوہ متعدد احادیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا فلان بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے یا مجھے یہ بتایا گیا ہے یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے ایسی تمام چیزیں وحی کی پہلے قسم سے تعلق رکھتی ہیں اور احادیث قدسیہ بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہیں دو میراج کے موقع پر حضور کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرف فرمایا گیا متعدد صحیح حادیث میں حضور کو پنج وقتہ نماز کا حکم دیے جانے اور حضور کے اس پر بار بار عرض و معروض کرنے کا ذکر جس طرح آیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ویسا ہی مقالمہ ہوا تھا جیسے دامن تور میں حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا تین رہی تیسری قسم تو اس کے متعلق قرآن خود ہی شہادت دیتا ہے کہ اسے جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے سورہ البقرہ آیت ستانوے اشورہ ایک سو بانوے تا ایک سو پچانوے ایمان کیا ہوتا ہے یعنی نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے کبھی حضور کے ذہن میں یہ تصور تک نہ آیا تھا کہ آپ کو کوئی کتاب ملنے والی ہے یا ملنی چاہیے بلکہ آپ سرے سے کتب آسمانی اور ان کے مضامین کے متعلق کو جانتے ہی نہ تھے اسی طرح آپ کو اللہ پر ایمان تو ضرور حاصل تھا مگر آپ نہ شعوری طور پر اس تفصیل سے واقف تھے کہ انسان کو اللہ کے متعلق کیا کیا باتیں ماننی چاہیے اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ملائقہ اور نبوت اور کتب الہی اور آخرت کے متعلق بھی بہت سی باتوں کا ماننا ضروری ہے یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جو خود کفار مکہ سے بھی چھپی ہوئی نہ تھیں مکہ معظمہ کا کوئی شخص یہ شہدت نہ دے سکتا تھا کہ اس نے نبوت کے اچانک اعلان سے پہلے کبھی حضور کی زبان سے کتاب الہی کا کوئی ذکر سنا ہو یا آپ سے اس طرح کی کوئی بات سنی ہو کہ لوگوں کو فلان فلان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے خود نبی بن بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہو تو اس کی یہ حالت تو کبھی نہیں ہو سکتی کہ چالیس سال تک اس کے ساتھ شب و روز کا میل جول رکھنے والے اس کی زبان سے کتاب اور ایمان کا لفظ تک نہ سنے اور چالیس سال کے بعد یقائق وہ انہی موضوعات پر دھواندھار تقریریں کرنے لگے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ آخری تنبی ہے جو کفار کو دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا اور تم نے سن کا رت کر دیا اس پر بات خط نہیں ہو جانی ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آخرکار اسی کے دربار سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کا کیا انجام ہونا چاہیے مولای صلی واسلی دائمًا موسیقی